موسیقی قیام پاکستان کے وقت برطانوی پارلیمنٹ کے آزادیہ ہندوستان اپ کے تحت وزیراعظم کا اہدہ تخلیق کیا گیا اگرچہ وزیراعظم کو سربراہ حکومت سمجھا جاتا ہے مگر پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں پچیس برس تک وزیراعظم کا منصب خالی رہا باقی ماندہ سنتالیس سال کے دوران اٹھائیس وزیراعظم آئے مگر ان میں سے کوئی بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا ایک وزیراعظم محض تیرہ دن تک اس عہدے پر متمکن رہے وزیراعظم کا عہدہ میوزیکل چیئر میں کب کیسے اور کیوں تبدیل ہوا وزیراعظم کو کیسے گھر بھیجا جاتا رہا اور ان سربراہان حکومت کی کارکردگی کیا رہی پاکستان کے وزیراعظم سیریز میں ہم انہی موضوعات کا اخطہ کریں گے آپ دیکھ رہے ترازو اور میں ہوں بلال بوری بھارت کی بہتر سالہ پارلیمانی تاریخ میں نرندرہ مودی چودویں وزیراعظم ہے اور اگر دو بار نگران وزیراعظم بننے والے گلزاری لال نندہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد پندرہ بنتی ہے اس حساب سے بھارتی وزیراعظم کی اوست مدد چار سال آٹھ ماہ یعنی سترہ سو باون دن بنتی ہے مگر اس کے برعکس پاکستان کے سنتالیس برس میں بائیس وزیراعظم آئے ساتھ نگران وزیراعظم کا شمار کیا جائے تو یہ تعداد انتیس ہو جاتی ہے اور یوں پاکستان میں وزیراعظم کی اوست مدد ڈیڑھ سال یعنی پانچ سو اکاون دن بنتی ہے تقسیم ہند کے وقت جواہر لال نہرو بھارت کے پہلے وزیراعظم بنے جو مئی انیس سو چونسٹھ میں تبعی موت تک اس عہدے پر براجمان رہے جبکہ پاکستان میں نواب لیاقت علی خان کو پاکستان کا پہلا وزیراعظم بنایا گیا جنہیں چار سال بعد سولہ اکتوبر نائٹین ففٹی ون کو کمپنی باغ راولپنڈی میں جلسے کے دوران قتل کر دیا گیا لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سات سال کے مختصر عرصہ میں چھے وزیراعظم آئے اور گئے خاجہ ناظم الدین جنہیں قائد عظم کی وفات کے بعد گورنر جنرل بنایا گیا تھا انہوں نے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد دوسرے وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھایا خاجہ ناظم الدین سترہ اکتوبر انیس سو اکاون سے سترہ اپریل انیس سو ترپن تک وزارت عظمہ کے منصب پر فائز رہے ڈیڑھ سال بعد گورنر جنرل غلام محمد نے ان کی حکومت تحلیل کر کے محمد علی بوگرا کو وزیراعظم مقرر کیا جو امریکی وزیراعظم کہلائے کیونکہ تیسرے وزیراعظم کا طور پر حلف اٹھانے سے پہلے وہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پر تینات تھے محمد علی بوگرا سترہ اپریل انیس سو ترپن سے گیارہ اگست انیس سو پچپن تک وزیراعظم رہے بوگرا کے دور میں ہی سپاہ سالار جنرل عیوب خان کو وزیرا دفاع جبکہ میجر جنرل سکندر مرزا کو وزیرا داخلہ بنایا گیا مگر اس جی حضوری کے باوجود گورنر جنرل غلام محمد نے ان کی بھی چھٹی کرا دی محمد علی بوگرا کے رخصت ہونے پر قررہ افعال چہدری محمد علی کے نام نکلا جو قیام پاکستان کے بعد سیکٹی جنرل مقرر ہوئے تھے اور بعد ازام وزیر خزانہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے چہدری محمد علی گیارہ اگست انیس سو پچپن سے آٹھ ستمبر انیس سو چھپن تک وزیرا دم رہے اس دوران فالق زدہ غلام محمد کو گھر بھیج کر سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا گیا چہدری محمد علی کے ایک سالہ دور میں دستور ساز اسمبلی نے پہلا آئین منظور کیا مگر پاکستان کو پہلا آئین دینے والے اس وزیراعظم کو چند دن بعد ہی برطرف کرنے کی دھمکی دے کر گھر بھیج دیا گیا چہدری محمد علی کے مصطفی ہونے کے بعد حسین شہید سوروردی وزارت عظمہ کی میزیکل چیئر پر متمکن ہوئے ان کا دور ستمبر انیس سو چھپن سے اکتوبر انیس سو ستاون تک محدود ہے تقریباً ایک سال بعد حسین شہید سوروردی کی بھی چھٹی کرا دی گئی اور صدر سکندر مرزا نے ابراہیم اسماعیل چندریگر کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا آئی آئی چندریگر نے سترہ اکتوبر انیس سو ستاون کو بطور وزیراعظم حلف اٹھایا اور صرف چون دن بعد سولان دسمبر انیس سو ستاون کو انہیں بے آبرو ہو کر وزیراعظم ہاؤس سے نکلنا پڑا آئی آئی چندریگر کے رخصت ہونے پر سرگودہ کے جاگیردار ملک فیروز خان نون کو سربراہ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا انیس سو ستانوے کو بطور وزیراعظم حلف اٹھانے والے ساتویں وزیراعظم کی محلت تب ختم ہوئی جب سات اکتوبر انیس سو ستاون کو پہلا مارشاللہ آیا اور وزارت عظمہ کا منصب ہی ختم ہو گیا چودہ سال بعد ایک اور ڈکٹیٹر جنرل یحیاء خان نے وزارت عظمہ کا عہدہ بحال کیا تو سات دسمبر انیس سو اکتر کو نور الامین کو وزیراعظم بنایا گیا مشکی پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہنوا نور الامین کو مختصر ترین مدد کے لیے وزیراعظم بننے کا اعزاز حاصل ہے کیونکہ یہ محس تیرہ دن بعد بیس دسمبر انیس سو اکتر کو وزارت عظمہ کا منصب ایک بار پھر تحلیل کر دیا گیا اور زلفقار علی بھٹو نے بطور سیول مارشلہ ایڈمیسٹیٹر اقتدار سنبھال لیا چودہ اگست انیس سو تیہتر کو پاکستان کا نیا آئین نافذ ہونے کے بعد زلفقار علی بھٹو نے پاکستان کے نوے وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھایا بھٹو نے اپنی آئینی مدد پوری ہونے سے پہلے ہی قبل از وقت انتخابات کروا دیئے پاکستان قومی اتحاد نے ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا پور تشدد احتجاجی تحریک چلی اور تین جولائی انیس سو ستتر کو آرمی چیف جنرل زیاؤلحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا بھٹو کو فانسی دے دی گئی اور وزیراعظم کا اہدہ ایک بار پھر خالی ہو گیا زیاؤلحق نے عامریت پر جمہوریت کی ملمہ کاری کرنے کے لیے انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی انتخابات کروائے تو آٹھ سال کے وقفے کے بعد ایک بار پھر وزیراعظم کا منصب بحال ہوا سن سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو نے تئیس مارچ انیس سو پچاسی کو ملک کے دسویں وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھایا مگر بظاہر بے ضرر سمجھے جانے والے وزیراعظم سے بھی شراکت اقتدار پر اتفاق نہ ہو سکا تو انتیس مئی انیس سو اٹھاسی کو انہیں گھر بھی دیا گیا جنرل زیاؤلحق تین ماہ بعد تیارہ تباہ ہونے کے باعث چل بسے تو سولہ نومبر انیس سو اٹھاسی کو عام انتخابات ہوئے اور بھٹو کی بیٹی بے نظیر گیاروے وزیراعظم کے طور پر پانچ سال کی مدد کے لیے منتخب ہوئی بے نظیر بھٹو نے دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو انانے اقتدار سنبھالی مگر صدر غلام عساق خان نے اٹھاون ٹو بی کا وار کر کے چھے اگست انیس سو نوے کو ان کی حکومت بترف کر دی غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیراعظم بنایا گیا جنہوں نے چھے اگست انیس سو نوے سے چھے نومبر انیس سو نوے تک یہ منصب سنبھالے رکھا غلام مصطفیٰ جتوئی کی نگران حکومت نے چوبیس اکتوبر انیس سو نوے کو عام انتخابات کروائے تو اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی اور لاہور سے تعلق رکھنے والے سنتکار میاں شریف کے صاحبزادے میاں محمد نواز شریف وزیراعظم منتخب ہوئے نواز شریف نے چھے نومبر انیس سو نوے کو پہلی بار بطور وزیراعظم حلف اٹھایا اور ڈکٹیشن نہ لینے کا اعلان کیا تو اٹھارہ اپریل انیس سو ترانوے کو صدر غلام اسحاق خان نے اٹھاون ٹو بی کے تحت صداتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں معذول کر دیا میر بلک شیر مزاری کی سربراہی میں نگران حکومت قائم کی گئی مگر یہ نگران وزیراعظم محض اٹیس دن کے بعد وزیراعظم کے منصب سے فارغ ہو گئے کیونکہ سپریم کورٹ نے چھبیس مئی انیس سو ترانوے کو نواز شریف کی حکومت بحال کر دی سپریم کورٹ سے بحالی کے باوجود نواز شریف کی حکومت نہ چلنے دی گئی کاکڑ فارمولا جس کا ذکر سپا سالار سیریز کی قسط نمبر گیارہ میں تفصیل سے کیا جا چکا ہے اس کے تحت صدر غلام اسحاق خان اور وزیراعظم نواز شریف کو گھر جانا پڑا اس بار موین قریشی کو نگران وزیراعظم بنایا گیا جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہ تھا آٹھ جولائی انیس سو ترانوے سے انیس اکتوبر انیس سو ترانوے تک انان اقتدار سنبھالنے والے نگران وزیراعظم موین قریشی مدت ختم ہوتے ہی بوریا بستر سمیٹ کر ایک بار پھر امریکہ لوٹ گئے چھے اکتوبر انیس سو ترانوے کو ہونے والے عام انتخابات میں پیپس پارٹی نے کامیابی حاصل کی تو بے نظیر بھٹو ایک بار پھر وزیراعظم بن گئی اس بار بھی پانچ سال کی آئینی مدد پوری نہ ہو سکی اور بے نظیر کے مطمد خاص فاروق لغاری نے صدر امریکت کی حیثیت سے پانچ نومبر انیس سو چھانوے کو ان کی حکومت برطرف کر دی ملک میراج خالد نگران وزیراعظم بن گئے ایک بار پھر عام انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون نے دو تہائی اکثریت حاصل کی اور نواز شریف دوسری مرتبہ وزیراعظم بننے میں کامیاب ہو گئے نواز شریف نے اٹھاون ٹو بھی ختم کر دی مگر پھر بھی آئینی مدد پوری نہ کر سکے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو آرمی چیف جنرل پرویز بشرف کی قیادت میں فوج نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا اور نواز شریف کو جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا وزیراعظم کا منصب خالی رہا دوہزار دو میں عام انتخابات ہوئے تو زفراللہ جمالی کو وزیراعظم کے طور پر لایا گیا آجزی اور انکرساری کی مٹی میں گندھا یہ وزیراعظم بھی پسند نہ آیا تو وزیر خزانہ شوکت عزیز کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا چونکہ شوکت عزیز قومی اسمبلی کے رکن نہ تھے اس لیے چودری شجاعت حسین کو ستاون دن کے لیے عبوری وزیراعظم بنایا گیا ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے زیر سایہ قومی اسمبلی کی مدت ختم ہوئی تو میاں محمد سومرو کی سربراہی میں نگران حکومت تشکیل دی گئی اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کو ہونے والے انتخابات میں بیپس پارٹی نے کامیابی حاصل کی تو ملتانی مقدوم یوسف رضا گلانی وزیراعظم بننے میں کامیاب ہوئے سپریم کورٹ نے صدر مملکت کے خلاف خط نہ لکھنے کی پاداش میں یوسف رضا گلانی کو گھر بھیج دیا تو راجہ پرویز اشرف وزیراعظم منتخب ہو گئے آئینی مدت پوری ہونے پر میر ہزار خان خوصو کو نگران وزیراعظم بنایا گیا گیارہ مائی دوہزار تیرہ کو ہونے والے انتخابات میں مسلم لگ نون نے کامیابی حاصل کی تو میاں نواز شریف تیسری بار وزیراعظم بننے میں کامیاب ہوئے مگر اس بار بھی آئینی مدت پوری نہ کر پائے اور پرنامہ سکنڈل منظر عام پر آنے کے بعد انہیں ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے نااہل قرار دے دیا گیا نواز شریف کی نااہلی کے بعد شاہد خاکان عباسی وزیراعظم منتخب ہوئے آئینی مدت ختم ہوئی تو جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں نگران حکومت تشکیل دی گئے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں عمران خان نے انتیسویں وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا پاکستان کے پہلے وزیراعظم نواب لیاقت علی خان نے قائدعظم سے کیا سلوک روا رکھا اور ان کے قتل کا کھرا کس طرف جاتا ہے اس پر بات ہوگی پاکستان کے وزیراعظم سیریز کی اگلی قسم میں اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو فاطمہ جنہ نے قائدعظم سے جڑی یادوں پر مشتمل کتاب مائی برادر لکھی جو ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی کئی سال بعد قائدعظم اکیڈمی نے یہ کتاب شائع کی تو اس ادارے کے روح روان شریف مجاہد نے اس کتاب کے بعض صفات سنسر کر دیئے بعد ازاں قدرت اللہ شہاب نے اس کتاب کے حضف کردہ اکتباسات اپنی خود نوشت میں شائع کر دیئے مگر سوال یہ ہے کہ فاطمہ جنہ نے اس کتاب میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم نواب لیاکت علی خان کے بارے میں ایسا کیا لکھ دیا تھا کہ اسے سنسر کرنا پڑا آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور میں ہوں بلاغ غوری فاطمہ جنہ اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہے کہ جب قائدعظم علالت کے باعث زیارت میں تھے تو جولائی انیس سو اٹھالیس میں بغیر کسی پیش کی اطلاع کے وزیراعظم لیاکت علی خان اور سیکٹری جنرل چودری محمد علی زیارت پہنچ گئے وزیراعظم نے ڈکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائدعظم سے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے ڈکٹر الہی بخش نے کہا کہ انہیں مس فاطمہ جنہ نے یہاں بلایا ہے اس لیے وہ اپنے مریض سے متعلق کوئی بات صرف انہیں ہی بتا سکتے ہیں نواب لیاکت علی خان نے کہا لیکن وزیراعظم کی حیثیت سے میں قائدعظم کی صحت سے متعلق متفکر ہوں ڈکٹر نے شائستگی سے جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں مگر میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا جب فاطمہ جنہ نے قائدعظم کو وزیراعظم لیاکت علی خان کی آمد کی اطلاع دی تو قائدعظم نے اپنی ہمشیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فتی تمہیں پتا ہے یہ یہاں کیوں آئے ہیں فاطمہ جنہ نے کہا نہیں قائدعظم نے کہا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنی دیر زندہ رہ سکوں گا تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا فاطمہ جنہ نے کہا ابھی کافی دیر ہو گئی ہے کل صبح مل لیجی گیا قائدعظم نے کہا نہیں انہیں آنے دو اور بچہ شم خود دیکھ لینے دو ملاقات کے بعد ڈینر کا وقت ہو گیا تو علالت کے باوجود قائدعظم نے آداب مہمان نوازی کے پیش نظر فاطمہ جنہ کو نیچے جا کر وزیرعظم اور سیکٹی جنرل کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم دیا مس فاطمہ جنہ کے مطابق کھانے کی میز پر چودری محمد علی تو چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے مگر انہوں نے لیاقت علی خان کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا وہ ہنسی خوشی پور مزا باتیں کرتے رہے کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی فاطمہ جنہ اوپر چلی گئی اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی قائدعظم نے مسکراتے ہوئے کہا فتی تمہیں حمد سے کام لینا چاہیے چند ہفتوں بعد پہلا یوم آزادی آیا تو قائدعظم نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا حکومت نے قائد کے بیان کو تو چندہ اہمیت نہ دی البتہ وزیرعظم کے بیان کی خوب تشہیر کی گئی اور نہ صرف ملک بھر میں پوسٹر چسپا ہوئے بلکہ ہوائی جہاز کے ذریعے پوسٹر پھینکے گئے فاطمہ جنہ اپنی کتاب می برادر میں لکھتی ہے کہ قائدعظم کی حالت بگڑتی چلی گئی تو انہیں زیارت سے کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا دو گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز ماریپور ائرپورٹ پہنچا تو قائدعظم کو گورنٹ جنرل ہاؤس لے جانے کے لیے ایک ایمبولنس میں سوار کیا گیا ابھی چار میل کا فاصلہ ہی تیہ کیا گیا تھا کہ مریض کے بجائے ایمبولنس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور فیول ختم ہو گیا قائدعظم نے سوالیا نظروں سے فاطمہ جنہ کی طرف دیکھا فاطمہ جنہ نے جھپ کر کہا ایمبولنس کے انجر میں کوئی مسئلہ ہے قائدعظم نے آنکھیں موند کی گرمی کی وجہ سے فاطمہ جنہ قائدعظم کو اخبار سے ہوا دیتی رہی قریب ہی مہاجرین کا کیمپ تھا مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ انہیں آزادی دلانے والا قائد اس ایمبولنس میں بے یار و مددگار پڑا ہے ایک گھنٹے بعد نئی ایمبولنس آئی تو قائدعظم کو اس میں منتقل کیا گیا بستر مرک پر پڑے قائد کے لیے یہ ایمبولنس کی خرابی آخری صدمہ ثابت ہوئی اور انہوں نے گورنر جنرل ہاؤس پہنچتے ہی اپنی بہن کا ہاتھ تھم کر کہا فتی خدا حافظ اور انہی الفاظ کے ساتھ تھی دائی عجل کو لبیک کہتیا قائد کی وفات کے دو سال تک فاطمہ جنہ کو قوم سے مخاطب ہونے کی اجازت نہ مل سکی کیونکہ حکومت تقریر کا مسودہ پیشگی حاصل کرنا چاہتی تھی قائدعظم کی تیسری برسی پر فاطمہ جنہ کو ریڈیو پاکستان پر تقریر کرنے کی اجازت ملی تو ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر زیٹ اے بخاری نے دو جملے حضف کرنے کو کہا فاطمہ جنہ نے اس سنسرشپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا مگر جب تقریر نشر ہوئی تو دو مواقع پر سوتی آلات کا گلہ گھونٹیا گیا حکومت نے موقف اختیار کیا کہ بجلی کی فراہمی میں تعطل کے باعث ایسا ہوا مگر فاطمہ جنہ نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانس میٹر بڑے مطمد اور معاملہ فہم ہیں یہ خواہش اور فرمائش کے این مطابق اس وقت فیل ہوئے جب وہ دو جملے کہے گئے جنہیں قابل اطراز قرار دیتے ہوئے سنسر کرنے کو کہا گیا تھا یہ سب تب ہو رہا تھا جب نواب لکت علی خان سربراہ حکومت تھے عمومی تصور تو یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد روس کے بجائے امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ نواب لکت علی خان نے کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم اپنی زندگی میں ہی امریکی کیپ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے اور نواب لکت علی خان نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہمارے ہاں جنرل اسلم بیگ سمیت بہت سے لوگ تذویراتی گہرائی کا نظریہ متعارف کروانے کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں لیکن سٹیٹیجک ڈیپٹ کی یہ ڈاکٹرائن خود قائد اعظم نے متعارف کروائی سویت یونین کو ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کرنے اور اشتراکیت کے خطرے کے طور پر پیش کر کے امریکی امداد حاصل کرنے کا فیصلہ قائد اعظم نے کیا ایس ایم ونٹ کے رامانی نے اپنی کتاب دا امریکن رول ان پاکستان میں لکھا ہے کہ قائد اعظم نے اپنے مطمد خاص میر لائک علی کو امریکہ روانہ کیا جنہوں نے امریکہ میں تینات پاکستانی صفیر ایم ای ایچ اسفہانی کے ساتھ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں سے ملاقات کی اور دو ارب ڈالر کرز دینے کی درخواست کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ مسلمان کسی صورت کیمورزم کے ساتھ نہیں چل سکتے پاکستان کی شمال مغربی سرحد سے سویت جاریت کا خطرہ سروں پر منڈا رہا ہے اور ان حالات میں بھارت کے دفاع کی ذمہ داری بھی پاکستان کے کندھوں پر آن پڑی ہیں امریکی حکام نے یہ منجن خریدنے سے انکار کر دیا تو قائد اعظم کے مطمد خاص میر لائک علی نے پینترا بدلتے ہوئے کہا دو ارب ڈالر نہیں دے سکتے تو مہاجرین کے لیے رضائیاں ہی دے دیں امریکہ کو کیمورزم سے ڈرا کر اپنی طرف مائل کرنے کا سلسلہ جاری رہا قائد اعظم کے حکم پر ملک فیروز خان نون نے اسلامی ممالک کے دورے کی اور انکرا میں امریکی سفارت خانے جا کر پرانی بوتل میں پرانی شراب پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان اشتراکیت کے سخت خلاف ہیں یہی وجہ ہے کہ پندت نہرو نے تو ماسکو میں اپنی بہن کو سفیر لگا رکھا ہے اور ڈلی میں بھی روسی سفارت خانہ موجود ہے مگر اس کے برعکس نہ تو کراچی میں روس کا سفارتی عملہ موجود ہے اور نہ ہی پاکستان نے ماسکو میں سفارت خانہ بنایا ہے وزیر خزانہ غلا محمد بھی اپنی سی کوشش کر چکے تو قائد اعظم نے امریکی سفیر پاول ایچ النگ سے ملاقات کر کے بزاتے خود تظویراتی گہرائی کی ڈاکٹرائن سمجھانے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ صورتحال اس قدر مخدوش ہے کہ کلات اور گلگت میں روسی ایجنٹ موجود ہیں اس دوران امریکی صدر ہیری ٹرومین نے پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارتی وزیراعظم کو امریکہ کا دورہ کرنے کی دعوت دی تو نواب لیاکت علی خان نے اسے سب کی تصور کیا اور امریکہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک تیر بہدف نسکہ آزمایا گیا تہران کے روسی سفارت خانے کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ لیاکت علی خان روس کا دورہ کرنا چاہتے ہیں روسی صدر سٹالن نے لیاکت علی خان کو ماسکو آنے کی دعوت دی جو قبول کر لی گئی مگر جب امریکہ کی طرف سے پاکستانی وزیراعظم کو سرکاری دورے پر بلانے کے لیے گرین سگنل مل گیا تو روسی صدر کی دعوت ٹھکرا دی گئی محمد رضا قازمی کی کتاب لیاکت علی خان his life and work کے مطابق تب تہران میں تینات پاکستانی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ روسی دعوت محض امریکہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے قبول کی گئی داخلی محاص پر نواب لیاکت علی خان نے کئی ایسے فیصلے کیے جن کے نتیجے میں نہ صرف جمہوریت کو زوف پہنچا بلکہ سیاسی جماعتیں بھی کمزور ہونے مثال کے طور پر گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں یہ ترمیم کر کے عامریت کی داغ بیرڈ ڈالی گئی کہ کسی بھی صوبے میں وزیراعلا نامزد ہونے کے لیے ایوان میں اکثریت حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ امیدوار کو وزیراعظم کی خوشنودی بھی حاصل کرنا ہوگی لیاکت علی خان نے احتساب کی آڑ میں سیاسی انتقام کی روایت ڈالی اور چودہ جنوری 1949 کو Public Representative Offices Disqualification Act یعنی پروڈا کا عجرہ کیا جس کے تحت وزیراعلا پنجاب نواب ممدوٹ اور مستقبل کے وزیراعظم حسین شہید صور وردی کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا گیا اور پھر پنجاب حکومت کو برطرف کر دیا گیا لیاکت علی خان کے دور میں ہی وزیراعلا سن پیر الہی بخش کے خلاف پروڈا کے تحت کاروائی ہوئی اور انہیں چھ سال کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا نواب لیاکت علی خان کی حسین شہید صور وردی کے ساتھ مخاسمت ڈھکی چھپی تو نہ تھی مگر گیارہ ستمبر انیس سو پچاس کو قیدیعظم کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے حسین شہید صور وردی کو کتہ قرار دے دیا شہاب نامے میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق نواب لیاکت علی خان نے کہا مسٹر صور وردی آج کل ہر روز تقریریں کرنے اور بیانات جاری کرنے میں مصروف ہیں یہی وہ صاحب ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے اب پاکستان آنے کے بعد بھی مسٹر صور وردی اور ان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پاکستانی مسلمانوں کے اتحاد اور یقین کو توڑنے مرولنے میں مصروف ہے صور وردی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں وہ اس قسم کی باتوں کا پرچار کر کے کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں بے شک ہمارے دشمنوں نے یہ کتے ہمارے خلاف بھونکنے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں یہ لوگ وطن کے غدار ہیں جھوٹے ہیں منافق ہیں نواب لیاکت علی خان نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے چند قابل تحسین فیصلے کیے جن کا اعتراف نہ کرنا صحافتی بددیانتی ہوگی انہوں نے قیام پاکستان کے فوری بعد سنتی پالیسی کا اعلان کیا اور مشرقی پاکستان میں پٹسن کے کارخانے جبکہ مغربی پاکستان میں ٹیکسٹائل ملے لگانے کا فیصلہ کیا تقسیم ہند کے وقت پٹسن کے ایک سو چھے کارخانے تھے جو سب کے سب بھارت کے حصے میں آئے جبکہ تین سو چورانوے کارٹن فیکٹریو میں سے صرف چودہ پاکستان کے حصے میں آئیں سنتی پالیسی کے تحت مشرقی پاکستان میں پٹسن کے ایک کارخانے نے لگتالی خان کے دور میں ہی کام کرنا شروع کر دیا جبکہ زیر تکمیل مزید دو کارخانوں میں چند برس بعد پیداوار شروع ہوئی انیس سو پچاس میں تیسرے جوم آزادی کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لگتالی خان نے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں کوئی بینک نہیں تھا مگر آج پاکستان میں نیشل بینک کے علاوہ چوتیس کمرشل بینکوں کی دو سو اکیون برانچیں کام کر رہی ہیں لیاقتالی خان کا ایک اور کارنامہ پاکستانی کرنسی کی قدر گھٹانے کے لیے ڈالے جا رہے عالمی دباؤ کو نظر انداز کرنا تھا محمد رضا قاذبی اپنی کتاب لیاقتالی خان ہز لائف انڈ ورک میں لکھتے ہیں کہ مشکل ترین فیصلہ روپے کی قدر نہ گھٹانا تھا پندرہ ستمبر انیس سو انچاس کو برطانیہ نے اپنی کرنسی کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ کیا اگلے دن بھارت نے بھی تقلید کرتے ہوئے اپنی کرنسی کی قدر گھٹا دی پاکستان نے روپے کی ڈیویلیوشن سے انکار کر دیا جس سے پاک بھارت تجارتی جنگ شروع ہو گئی اور بھارت نے نئے نرخوں پر پٹسن اور دیگر مصنوعات خریدنے سے انکار کر دیا آخر کار بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے اور فروری انیس سو اکیامن میں نئی شرح تبادلہ پر مصنوعات خریدنے پر رضا مند ہو گئی مذہبی جماعتیں جن کا تحریک پاکستان میں کوئی کردار نہ تھا قیام پاکستان کے بعد اسے مذہبی ریاست بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں مطالبہ کیا جانے لگا کہ پاکستان کو اسلامی ملک قرار دیا جائے جمہوریت کو برسر عام کفر قرار دیا جانے لگا اس تحریک میں جماعت اسلامی ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی تھی اس لیے اکتوبر انیس سو اٹھالیس میں جماعت اسلامی پر پابندی آئید کر کے مولانا مودودی سمیت دیگر قائدین کو گرتار کر لیا گیا جماعت اسلامی سے ہمدردی رکھنے والے سرکاری افسروں کو برطرف کر دیا گیا اور جماعت اسلامی کے رسائل و جرائد کے علاوہ مولانا مودودی کے لیٹیچر پر پابندی لگا دی گئی بعد ازاں سات مارچ انیس سو انچاس کو وزیراعظم لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں قرار داد مقاسد پیش کی اس قرار داد کا مقصد تو یہ تھا کہ اسلام پر مذہبی جماعتوں کی اجارہ داری ختم کر کے ان کے اثر و رسوح کو کم کیا جائے مگر اس کے نتیجے میں مذہبی جماعتیں کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہو گئیں اور انہیں قرار داد پاکستان کی صورت میں ایک آئینی جواز میسر آ گیا نواب لیاقت علی خان محض سیاست کی حد تک اسلام پسندی کے قائل تھے ورنہ ان کی ذاتی زندگی میں اسلام کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی پاکستان کے پہلے ساتھ وزیراعظم نامی کتاب جو تب وزیراعظم سیکریٹریٹ میں کام کر رہے سرکاری ملازمین نے اپنی یاد داشتوں کے طور پر مذہب کی اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ہمائے شریف ہمیشہ کوٹ کی جیب میں رکھتے تھے ویسے تو نماز کے باقاعدہ پابند نہ تھے مگر جمعہ اور عیدین کی نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتے آپ کھانے سے پہلے تھوڑی سی شراب بھی پیتے تھے زیادہ سے زیادہ تین پہ بیگم صاحبہ گلاس میں شراب ڈال کر دیتی تو گلاس پر ایک سفید غلاف چڑھا ہوا ہوتا تھا تاکہ شراب نظر نہ آئے اور اگر دفتر میں شراب کا گلاس بھجوانا پڑتا تو بیگم صاحبہ کہتی یہ نواب صاحب کو دے آؤ یہ ان کی دوائی ہے اسی کتاب میں ایک اور دلچسپ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے پرائم منسٹر برانچ میں ایک کلرک تھے جن کا نام رحمت الہی تھا خاموش طبعے اور سنجیدہ کلرک کے بارے میں انٹیلیجنس والوں نے رپورٹ دی کہ اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اسے مشورہ دیا گیا کہ اگر وہ کہہ دے کہ اس کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تو اس کی نوکری بچ جائے گی لیکن وہ نہائیت دلیر انسان تھا اس نے جواب دیا کہ جماعت اسلامی سے وابستگی کی وجہ سے ہی مجھے فوج سے نکال دیا گیا جہاں میں کمیشن آفیسر تھا یہاں تو میں صرف ایک کلرک ہوں جھوٹ نہیں بول سکتا یہ کہہ کر اس کلرک نے استفادے دیا یہ کلرک وہی چودری رحمت الہی ہیں جو جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر اور قیم کے علاوہ زیادور میں وفاقی وزیر بھی رہے نواب لکت علی خان نے سولہ اکتوبر انیس سو اکیاون کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا وہ اسٹیج پر آئے اور تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا برادران ملت اسی لمحے گولی چلی اور قائد ملت شہید ہو گئے انہیں پہلی صف میں بیٹھے سید اکبر نامی شخص نے گولی ماری یہ تھا تو افغانی مگر اسے نامعلوم خدمات کی بنیاد پر حکومت پاکستان مہانہ ایک سو پچپن ڈالر جبکہ اس کے بھائی مزرک خان کو دو سو چوبیس ڈالر مہانہ وظیفہ دے رہی تھی اس لئے امریکی اخبار نیو یارٹ ٹائمز نے لیاقت علی خان کے قتل پر سرخی جمعائی پاکستانز ایسیسن آن ریجمز پی رول قاتل سید اکبر جس کو ڈی ایس پی کے حکم پر ثبوت مٹانے کے لئے مار دیا گیا اسے ڈی آئی جی کے عوضے پر ترقی دے دی گئی سید نور احمد کے کتاب مارشلہ سے مارشلہ تک کے مطابق نواب زادہ اعتزاز الدین جو اس مقدمے کی تفتیش سے متعلق اہم کاغذات ساتھ لے کر وزیراعظم خاجہ نازم الدین سے ملنے جا رہے تھے ہوائی جہاز کی حادثے میں ہلاک ہو گئے ہوائی جہاز کو یہ حادثہ جہلم کے قریب پیش آیا یوں لیاقت علی خان قتل کیس کی تفصیص سے متعلق اہم کاغذات بھی جل کر خاک ہو گئے چند برس بعد ایک اور انکشاف ہوا انیس سو اٹھاون میں حد تک عزت کا مشہور مقدمہ گرمانی بنام زیڈ اے سلہری زیر سمار تھا تو لاہور ہائی کورٹ نے کسی نکتے کی تصدیق کے لیے لیاقت علی خان قتل کیس کی فائل ملاحظہ کرنا چاہیے بتایا گیا کہ یہ فائل چیف سیکٹری مغربی پاکستان کے پاس محفوظ ہے مگر جب یہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ کوشش کے باوجود ریکارڈ نہیں مل سکا اور فائل لا پتہ ہو چکی ہے افادی پاکستان کے سربراہ جنرل عیوب خان جن سے متعلق ہم سپاہ سالار سیریز کی قسط نمبر تین میں بتا چکے ہیں کہ وزیراعظم قتل ہوئے تو وہ لندن کے اسپتال میں پیچس جیسے معمولی مرض کا علاج کروا رہے تھے انہوں نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھا ہے کہ جب میں پاکستان واپس آیا تو مجھے کراچی میں نئی کابینہ کے عراقین سے ملنے کا اتفاق ہوا میں نے وزیراعظم خاجہ ناظم الدین چودری محمد علی مشتاق گرمانی اور دوسرے لوگوں سے ملاقات کی ان میں سے کسی نے نہ تو لیاقت علی خان کا نام لیا اور نہ ہی ان کے موں سے اس واقعہ پر افسوس یا دردمندی کے دو بول ہی نکلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ان لوگوں نے اتمنان کا سانس لیا وہ کون سے وزیراعظم ہیں جنہیں برطرف کیا گیا تو ان کے پاس قرائے پر مکان لینے کے لیے پیسے نہ تھے اس پر بات ہوگی پاکستان کے وزیراعظم سیریز کی دوسری قسط میں فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ختم نبوت کی تحریک کب چلی اور اس کے درپردہ مقاصد کیا تھے پاکستان میں پہلا مارشاللہ کب اور کیوں لگا وہ کون سے وزیراعظم ہیں جنہیں امریکہ سے امداد قبول نہ کرنے کی پاداش میں معذول کر دیا گیا سیاستدانوں پر کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات تو بہت لگتے ہیں مگر آج ہم بات کریں گے اس وزیراعظم کی جسے ایوان وزیراعظم سے نکالا گیا تو اس کے پاس قرائے پر مکان لینے کے لیے پیسے نہیں تھے وزیراعظم سیریز کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو وزیراعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد وزارت عزمہ کا منصب خاجہ ناظم الدین کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا جو قائد عظم کی وفات کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پر متمکن تھے خاجہ ناظم الدین وزیراعظم بنے تو انہوں نے ٹین وکٹوریا روڈ کراچی میں موجود پرائیم نیسٹر ہاؤس منتقل ہونے کے بجائے کچہری روڈ پر واقعے گورنر سندھ کی رہائشگاہ کو وزیراعظم ہاؤس بنانے کا فیصلہ کیا خاجہ ناظم الدین نے وزیراعظم ہاؤس تبدیل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا وزیراعظم سیکریٹریٹ میں کام کر رہے سرکاری ملازمین کی مرتب کردہ کتاب پاکستان کے پہلے ساتھ وزیراعظم کے مطابق اس کی تین وجوہات تھی وزیراعظم ہاؤس ٹین وکٹوریا روڈ پردہ دار مکان نہیں تھا خاجہ صاحب کی مستورات پردہ کرتی تھی اس لئے انہیں پردہ دار مکان کی ضرورت تھی ٹین وکٹوریا روڈ کے مقابلے میں اس کا رقبات تین گناہ زیادہ تھا یہ مکان دو منزلہ تھا اوپر کی منزل رہائش کے لیے تھی جبکہ نچلی منزل پر وزیراعظم کا دفتر مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ وغیرہ تھے جب آپ مکان بدل رہے تھے تو وزیراعظم ہاؤس کے عملے میں یہ چرچہ بھی عام تھا کہ خاجہ صاحب اس مکان میں اس لئے نہیں رہنا چاہتے کیونکہ اس مکان میں رہنے والے لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا تھا جب قائد عظم نے دھاکہ یونسٹی میں خطاب کے دوران کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اعلان کیا کہ اردو پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان ہوگی تو وزیراعظم بنگال کی حیثیت سے خاجہ نازم الدین نے اس کی مخالفت کی اور بنگالیوں سے وعدہ کیا کہ بنگلا زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دلوائیں گے مگر وزیراعظم بننے کے بعد سیاسی مسئلحتوں کے پیش نظر اپنے اس وعدے سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے اردو کو ہی بطور سرکاری زبان نافذ کرنے کا اعلان کیا تو مشرقی پاکستان میں فسادات پھڑ پڑے طلبہ سڑکوں پر نکلے تو ریاستی تشدد کے نتیجے میں کئی مظاہرین مارے گئے مگر ان کی حکومت کے خاتمے میں تحریک ختم نبوت نے مرکزی کردار ادا کیا جس کے شروع ہوتے ہی پورا ملک فسادات کی زد میں آ گیا تحریک ختم نبوت کے تین مطالبات تھے وزیر خارجہ زفرولہ خان کو برطرف کیا جائے تمام احمدیوں کو سرکاری عہدوں سے فارق کیا جائے اور انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے حکومت پہلے دو مطالبات پر باتچیت کے لیے تو تیار تھی مگر تیسرا مطالبہ تسلیم کرنے سے گریز کر رہی تھی ختم نبوت تحریک کی آڑ میں حالات اس قدر خراب ہوئے کہ لاہور میں مارشللہ لگا کر جنرل آزم خان کو مارشللہ انمیسٹریٹر بنا دیا گیا فوجی عدالت نے سمری ٹرائل کے بعد جماعت سلامی کے امیر مولانا مودودی اور جی ایو پی کے رہنما مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت سنا دی جو کچھ عرصہ بعد ختم کر دی گئی دو ماہ بعد مارشللہ بھی اٹھا لیا گیا مگر فوجی مداخلت کا اونک سیاست کے خیمے میں داخل ہو چکا تھا اور اسے پھر کبھی نہ نکالا جاسکا بعد ازاں سامنے آنے والے حقائق سے معلوم ہوا کہ اس پور تشدد احتجاج کا مقصد بنگالی وزیراعظم سے وزارت عظمہ کا کمبل چھیننا تھا مارشل آئی ایڈمیسٹریٹر جنلل آزم خان کا دعویٰ ہے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دی جانا کی اس تحریک کے پس پردہ مقاصد کچھ اور تھے ایک انٹریو کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ خاجہ نازم الدین کے خلاف سادش تیار کرنے والوں میں وزیراعلا پنجاب میاں ممتاز دولتانہ بھی شامل تھے جو خاجہ نازم الدین کی برطرفی کے بعد خود وزیراعظم بننا چاہتے تھے لیکن اس تحریک کے پیچھے ایک غیر ملکی ہاتھ بھی سرگرم تھا جو وزیراعظم خاجہ نازم الدین کو جررت رندانہ اور خودداری کی سزا دینا چاہتا تھا بنگالی رہنما اور سابق وفاقی وزیر محمود علی جن کی پاکستان سے محبت اور اٹوٹ رشتے کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے مشقی پاکستان کی الہدی کے بعد بنگلہ دیش کے بجائے بچے کھچے پاکستان میں رہنا گوارا کیا انہوں نے اپنے مشاہدات پر مشتمل کتاب محمود علی کا دعویٰ ہے کہ خاجہ نازم الدین کو امریکی امداد وصول کرنے سے انکار کی سزا دی گئی وزیراعظم خاجہ نازم الدین نے امریکہ کے پی ایل فور ایٹ زیرو پروگرام کے تحت گندم کی خیرات وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا میں نے ان کی غیر جہمہوری غیر قانونی اور غیر آئینی برطرفی پر احتجاج کرتے ہوئے سوال کیا کہ انہیں کیوں معذول کیا گیا ہے خاجہ صاحب نے کہا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے گندم کی فیمند قیمت میں پچیس پیسے اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکی گندم کے عوض پاکستان کو فروغ کرنے سے انکار کیا گورنر جنرل غلام محمد اور ان کی افسر شاہی امریکہ سے خوشگوار تعلق استوار کرنے کو بیتاب تھی اور وزیراعظم خاجہ نازم الدین ان کے راستے کا پتھر ثابت ہو رہے تھے چنانچہ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے گندم کا مصنوعی بہران پیدا کیا گیا خبارات کے ذریعے خاجہ نازم الدین کی سادگی کا مزاک اڑایا گیا کیونکہ یہ ایسے وزیراعظم تھے جو تانگے پر سفر کرنے میں آر محسوس نہ کرتے جب گندم کی مصنوعی قلت زوروں پر تھی تو لیاقت علی خان کو دیے گئے لقب قائد ملت کے وزن پر قائد قلت کی فبتی کسی گئی پاکستان کے پہلے ساتھ وزیراعظم نامی کتاب میں گندم کی قلت کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک دن وزیراعظم کا دوپہر کا کھانا دفتر میں آیا تو آپ نے اپنے چپراسی عدریس سے پوچھا کہ تمہیں آج کل کیسا آٹا مل رہا ہے عدیس نے جواب دیا جناب بہت خراب آٹا مل رہا ہے اس نے روٹی کے ٹکڑے خاجہ صاحب کی میز پر رکھ دی اس روٹی کے ٹکڑے کا رنگ سیاہی مائل تھا آپ نے جب نوالہ موں میں رکھا تو کڑواہٹ محسوس ہوئی آپ نے حکم دیا پیرزادہ صاحب کو بلواؤ عبدالستار پیرزادہ اس وقت وفاقی وزیر خورا کو ذراب تھے پیرزادہ صاحب تشیف لائے تو خاجہ صاحب نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ اچھے آٹے کا انتظام کر دیا گیا ہے لیکن یہ کیا ہے پیرزادہ صاحب نے کہا اب اچھا آٹا مارکیٹ میں آ چکا ہے پھر بھی تحقیقات کرواتا ہوں گووننٹ جنرل غلام محمد نے سترہ اپریل انی سو ترپن کو نقص امن آٹے کی قلت اور اس نو کے دیگر الزامات آئید کر کے دوسرے وزیراعظم خاجہ نظم الدین کو معذول کر دیا محمد علی بوگرا جو امریکہ میں سفیر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے انہیں واشنگٹن سے بلوا کر وزیراعظم بنا دیا گیا یہ پاکستان کے پہلے ٹیکنو کریٹ اور امپورٹڈ وزیراعظم تھے جن کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے خاجہ نظم الدین وزیراعظم ہی نہیں مسلم لیگ کے صدر بھی تھے مگر ان کی غیر جمہوری برطرفی پر کوئی صدائے احتجاج بلند نہ ہوئی بلکہ ستم بالائے ستم تو یہ ہوا کہ ان کی کابینہ میں شامل چھے وزرانے نئے وزیراعظم کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھرتے ہوئے دوبارہ وزارت کا حلف اٹھا لیا فیل مارشل عیوب خان نے اپنی کتاب جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں خاجہ نظم الدین کی بدترفی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ایک بہران انیس سو تریپن میں آیا جب گورن جنرل غلام محمد نے اقتصادی بدحالی کہت کسی صورت اور پنجاب کے فسادات کو بہانہ بنا کر خاجہ نظم الدین کی وزارت کو برترف کر دیا خاجہ صاحب نے اپنی بحالی کے لیے بہترے ہاتھ پاؤں مارے ان کا دعویٰ تھا کہ دستور ساز افسمبلی میں مجھے اکثریت حاصل ہے اور بقول باز ملکہ برطانیہ سے بھی مدد کی التجاہ کی گئی مگر کچھ پیش نہ چلی ادھر گورن جنرل نے محمد علی بغرا کو وزیراعظم مقرر کر دیا اور خاجہ صاحب کی کابینہ کے متعدد ساتھیوں نے ہرس و حوث میں آ کر نہ سہی مگر بغیر چونوں چنان نئی کابینہ میں اہدے قبول کر لیا سابق وزیر پیر محمد علی راشدی کے مطابق جب خاجہ نظم الدین نے اپنی برترفی پر مرکہ برطانیہ سے بات کرنا چاہی تو معلوم ہوا کہ خفیہ اداروں نے وزیراعظم سیکریٹیریٹ کے ٹیلی فون کٹ دیا ہے جبکہ پہلے ساتھ وزارعظم نامی کتاب میں ایک مختلف کہانی بیان کی گئی ہے اس کتاب میں بیان کی گئی روداد کے مطابق جب خاجہ نظم الدین کو برترف کیا گیا تو وہ دورے پر جا رہے تھے آپ یا تو اتنے بزدل تھے یا پھر اتنے شریف کہ آپ نے اپنی برترفی پر کوئی بیان تک نہ دیا اور چپ چاپ گھر چلے گئے البتہ رخصت ہوتے وقت آنسو آپ کی آنکھوں میں تیر رہے تھے اور آپ نے اتنا ضرور کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے انہوں نے برترفی کے موقع پر غلام محمد سے کہا جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس کے جواب میں غلام محمد نے کہا نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ میں خاجہ نظم الدین خاجہ نظم الدین کی خوش خوراکی کے قصے زبان زدہ عام تھے منیر احمد منیر کی کتاب سیاسی اتار چڑھاؤ میں سر زفراللہ خان سے منصوب ایک واقعہ کے مطابق جب وزیراعلا بنگال تھے تو کسی نے رات کے کھانے کی دعوت دی تو مان لیا کہ آٹھ بجے آئیں گے دو تین دن بعد اسی دن کی دعوت کسی اور نے دی تو کہا اچھی بات ہے سات بجے آ جائیں گے دو تین دن بعد کسی اور نے بھی اسی دن کی دعوت دے دی تو کہا اچھی بات ہے آپ کے یہاں نو بجے آ جائیں گے ایک دن میں تین دعوتیں قبول کر لی سات بجے آٹھ بجے اور نو بجے سات بجے والی دعوت میں اچھے سے کھایا وہاں سے آٹھ بجے والی دعوت میں پہنچے ابھی درمیان مہتی تھے کہ طبیعت خراب ہو گئی گھر تشریف لائے اور ڈاکٹر کو بلایا گیا صبح سیکٹری حاضر ہوا تو اسے کہا ارے میاں وہ ٹیلی فون کرو تیسری جگہ سیکٹری نے کہا جی وہ تو رات کو ہی کر دیا تھا طبیعت خراب ہو گئی ہے تشریف نہیں لاسکیں گے کہنے لگے نہیں نہیں وہاں سے دریافت کرو انہوں نے پکایا کیا تھا خوش خوراکی کی وجہ سے خاجہ نازم الدین کو حازم الدین کہا گیا مگر وزیرزم سیکریٹریٹ کے ملازمین کا خیال ہے کہ خاجہ صاحب پیٹو نہ تھے اور ان کی خوراک زیادہ نہ تھی البتہ ان کا ذوق بہت اچھا تھا خاجہ نازم الدین کو مرغ بانی کا شوک تھا اور یہ شوک وزیرزم بننے کے بعد بھی ختم نہ ہو سکا ان کے پاس اعلی نسل کی کم از کم چار سو مرگیاں ہوا کرتی تھی ایک بار انگلینڈ سے مرغ منگوایا جس فلائٹ سے مرغ آ رہا تھا آپ اس کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے جب فلائٹ آنے کی تصدیق ہو گئی تو آپ بزاتے خود ڈکٹر نور الاسلام کو ساتھ لے کر مرغ کا استقبال کرنے ہوائی اڈے پہنچ گئے خاجہ نازم الدین کا تعلق ڈھاکہ کے نواب خاندان سے تھا تحریک پاکستان کے دوران جب ہندووں کے زیر انتظام انگریزی اخباروں نے مسلمانوں کا ناتکہ بند کر رکھا تھا تو آپ نے اپنی خاندانی جائدات بیچ کر کلکتہ سے انگریزی اخبار سٹار آف انڈیا جاری کیا اور خود کلاش ہو گئے مگر ہم نے اس مجسم قربانی کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے خاجہ نازم الدین کو وزیراعظم ہاؤس سے نکالا گیا تو آپ کے پاس قرائے پر مکان لینے کی استطاعت نہ تھی کراچی کی آدم جی فیملی کے عبدالوحید آدم جی نے ون اور ٹو کلیفٹن ہاؤس والے گھر میں عارضی طور پر انہیں بنا دی اور پھر وہ پاکستان ایمپلائیز کوپریٹیو ہاسنگ سوسائٹی منتقل ہوئے تو نہائیت تنگ دست تھے ان کے غربت سے متعلق پیر علی محمد راشدی نے اپنی کتاب روداد چمن میں لکھا ہے میں جب سندھ کا ریونیو وزیر بنا تو وہ یعنی خاجہ نازم الدین میرے پاس درخواست لے کر آئے کہ ان کو سندھ میں زمین کا تھوڑا سا غیر آباد ٹکڑا دے دیا جائے جہاں وہ مرغ بانی کر کے فاقہ کشی سے بچنے کا بندوبست کر سکے زمین تو میں نے دے دی مگر مرغی خانہ نہ بن سکا مجبوراں در بدر خاک بسر وہ اپنا یہ حال لے کر ڈھاکہ پہنچے اور وہاں پاکستان کے دوست اور دشمن قائد عظم کے اس قریبی ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے آخر ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ اپنی کہانی لے کر بارگاہ عزدی میں حاضر ہو گئے جس ملک کو بنانے میں خاجہ نازم الدین نے نمائع حصہ لیا اس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں نکل سکے خاجہ نازم الدین ایک سچے اور کھرے سیاستدان تھے جنہیں پاکستان سے عشق تھا بنگالی ہونے کے باوجود صوبائی تاثب کا شائبہ تک نہ تھا انہوں نے وزیرعظم بننے کے بعد ترقیوں اور تیناتیوں کے لیے کبھی بنگالیوں کو ترجیح نہیں دی یہاں تک کہ بنگلہ زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کے مطالبے سے بھی دستبردار ہو گئے مگر افسر شاہی نے انہیں قبول نہ کیا خاجہ نازم الدین اقربہ پروری سے کو سندور تھے خاجہ محمد فاروق اور ظہور احمد قریشی کی مرتب کردہ کتاب ایوان وزیرعظم پاکستان کے پہلے گیرہ سال میں ایک سبق آموز باقیہ بیان کیا گیا ہے خاجہ صاحب کے داماد کرنل وسیع الدین جو فوج میں تھے انہوں نے اپنی ترقی کے لیے کہا تو انہوں نے کابینہ میں جا کر اس کا ذکر کیا مگر کابینہ میں کچھ وزراء نے اس کی مخالفت کی تو انہوں نے اپنے داماد کو آگاہ کیا کہ کابینہ نہیں مانی حالانکہ خاجہ صاحب خود ہی وزیر دفاع تھے اگر وہ چاہتے تو بیق جنبش کلم اپنے داماد کو ترقی دینے کا حکم سادر کر سکتے تھے مگر وہ قائد قانون کے ازہد بابند تھے اگرچہ خاجہ ناظم الدین مذہبی انسان تھے مگر کبھی غرور تقوی کا شکار نہیں ہوئے اور ہمیشہ مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھا پاکستان کے پہلے سات مزرع اعظم میں بیان کردہ روداد کے مطابق ان کا ذاتی ڈرائور ہندو تھا جس کا نام رویداز تھا وہ ڈرائور شراب پیتا تھا جس کا خاجہ صاحب کو علم تھا آپ اسے ہمیشہ شراب پینے سے منع فرماتے لیکن اس نے کبھی شراب نہ چھوڑی مگر اس کے ذاتی فیل یا مذہب کی وجہ سے اسے نوکری سے نہیں نکالا گیا پاکستانی وزیر اعظم ریلوے انجن کار ڈرائور کیسے بنا یہ معلوم ہو سکے گا وزرع اعظم سیریز کی اگلی قسط میں اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو ایک ایسے وزیر اعظم جنہوں نے گورنر جنرل کی خوشامد و چاپلوسی کو ورد زبان و حز جان جانا جی حضوری کا یہ عالم کہ ایک روز گورنر جنرل کی گاڑی کے آگے چل رہے پروٹوکول عملے کے اہلکار سے موٹسیکل لے کر بطور پائلٹ موٹسیکل بھگاتے رہے گورنر جنرل کی خوشنودی کے لیے ریل انجن کے ڈرائور بن گئے مگر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ گورنر جنرل نے پسٹول دکھا کر گن پوائنٹ پر نہ صرف دستورساز اسمبلی برطرف کرنے کے احکامات پر دستخط کروائے بلکہ آٹھ سو سنتالیس دن بعد مکھن میں بال کی ماند نکال کر باہر پھینک دیا یہ وزیر اعظم کون ہے آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے وزرائی آزم سیریز کی تیسری قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو خاجہ نازم الدین کی برطرفی کے بعد امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرہ کو وزیر اعظم بنایا گیا مسلم لیگ جو بھیگی بلی بن چکی تھی اس نے نہ صرف خاجہ نازم الدین کی برطرفی قبول کر لی بلکہ فرمم برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد علی بوگرہ کو نئے صدر کی حسیت سے بھی قبول کر لیا محمد علی بوگرہ کی قابلیت یہ تھی کہ انہیں امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی ان کے وزیر اعظم بنتے ہی پاکستان نے امریکی امداد وصول کرنے کا اعلان کر دیا اور پھر کراچی میں گندم کی بوریوں سے لدے اونٹ سب نے دیکھے جن کے گلے میں تینکیو امریکہ کی تختیاں عویزان کی گئی تھی جلد ہی پاکستان نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی سیٹو اور سینٹر ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی سینٹو پر دستخط کر دیئے سینٹو جسے بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے اور سیٹو پر دستخط کی کہانی اس دور کے وزیر پیر محمد علی راشدی نے اپنی کتاب روداد چمن میں بیان کی ہے پیر محمد علی راشدی جو تب سندھ میں ریونیو کے وزیر تھے وہ لکھتے ہیں کہ ہم سب اس روز ڈرگ جھیل پر شکار کھیلنے کے لیے جا رہے تھے شکار دیکھنے اور تفریح کرنے کی غرض سے غلا محمد بھی وہاں چلے اور زفرولہ خان کو بھی ساتھ لے لیا ڈرگ جھیل کے کنارے میں نے دیکھا کہ دونوں واپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں سرگوشی کے انداز میں میں نے ان کا فوٹو کھینچ لیا جو اب تک میرے پاس محفوظ ہے کیا باتیں ہوں یہ پتا اس روز نہیں چلا سر زفرولہ خان شام کو واپس چلے گئے دو روز کے بعد گورنٹ جنرل کی منزل سکھر تھی غلا محمد اور ہم کشتی میں بیٹھ کر پیرزادہ عبدستار کی دعوت پر ان کی کیٹی کی طرف جا رہے تھے اس وقت موصوف غیر معمولی امبسات کے موڑ میں تھے سب کو اپنے پاس بلا کر علل ایران کہنے لگے تم کو معلوم ہے کہ کس طرح خدا نے پاکستان کو بچا لیا ہے لیاقت علی خان کے مرنے کے بعد خزانہ بلکل خالی ہو چکا تھا ملازموں کی تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں تھا میں بھاگتا ہوا امریکہ گیا وہاں بڑی دور دھوپ کے بعد اور انتہائی منت سماجت کر کے میں نے امریکہ کو رضامت کر لیا کہ وہ ہماری مالی مدد کرے امداد کے عرض ہمیں ان کے ساتھ کچھ دوستی کے معاہدے کرنے پڑیں گے جن کی تفصیل تیہ کرنے کے لیے زفراللہ وہاں گیا ہوا تھا خدا کے رحم و کرم سے سب باتیں تیہ ہو گئی ہیں اگلے چند مہینوں میں یہ معاہدے ہو گئے معاہدے کیا تھے سیٹو اور بغداد پیکٹ دونوں کے تحت پاکستان نے اپنے آپ کو کیمونزم کے خلاف لڑنے کا پابند بنا دیا امریکہ نے دوستی کے تحت پاکستان کو ریلوے کے چند پرانے انجن بھیجوائے جنہیں گورنر جنرل غلام محمد نے وصول کرنا تھا جب گورنر جنرل اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگے تو وزیراعظم بوگرا نے انہیں خوش کرنے کی غرض سے اس فوجی جوان کو موٹسیکل سے اتار دیا جو پروٹوکول کا حصہ تھا اور خود پائلٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے گورنر کی گاڑی کے آگے موٹسیکل چلانے لگے جب کانوائے ریلوے سٹیشن پہنچا تو وزیراعظم نے ایک اور عجیب و غریب حرکت کی انہوں نے انجن میں بیٹھے ڈرائیور کو اٹھا دیا اور خود اس کی ٹوپی پہن کر ریلوے انجن چلانے لگے لیکن ان کی حکومتی گاڑی ان شعبدہ بازیوں کے باوجود نہ چل سکی انہوں نے پارلیمانی نظام وضع کرنے کی کوشش کی جو ناکام بنا دی گئی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ایماء پر ون یونٹ کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیا اور پھر جلد وہ لمحہ آن پہنچا جب چابی والے کھلونے نے کسی کی بنشاہ و مرضی پر چلنے سے انکار کر دیا محمد علی بوگرہ کی حیثیت کٹ پتلی وزیراعظم کسی تھی مگر جو ہی انہوں نے سربراہ حکومت بننے کی کوشش کی ان کی تنابیں کھینچ دی گئیں فیلڈ مارشل عیوب خان نے اپنی کتاب جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں ان واقعات کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے محمد علی بوگرہ نے غلام محمد کے منظور نظر کی حیثیت سے کام شروع کیا جب ان کے قدم ذرا جمع تو انہوں نے خود کو گوینر جنرل کے مندھنوں سے آزاد کرنا چاہا ادھر فضل الرحمان، حاشم گزدر اور عبدالسٹار پیرزادہ کسے لوگ ان کے کان بھر رہے تھے کہ یاد رکھو اگر تم نے احتیاط نہ کی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے پیش رو کا ہو چکا ہے ان کے خیال میں اس کا بس ایک ہی علاج تھا وہ یہ کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ انیس سو سنتالیس میں ترمیم کر کے گوینر جنرل کے اختیارات محدود کر دیا جائیں محمد علی بوگرہ کی حکومت نے رات گئے قانونی ترمیم کا مسددہ تیار کیا جسے دستور ساز اسمبلی کے ارکان کے خانوں میں رکھ دیا گیا صبح مکررہ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے ہی اسمبلی کا اجلاع شروع ہو گیا جس میں آزادی ہندوستان ایکٹ کی ودفات منسوخ کرنے کا بل منظور کر لیا گیا جن کے تحت گوینر جنرل کو کابینہ برطرف کرنے کا اختیار حاصل تھا اکیس ستمبر انیس سو چون کو دستور ساز اسمبلی نے گوینر جنرل کے اختیارات چھیننے کا تاریخی بل منظور کیا تو غلام محمد علالت کے باعث ایپٹ آباد میں تھے وزیر اعظم یہ مسددہ قانون منظور ہونے کے بعد وزیر خارجہ زفراللہ خان اور وزیر خزانہ چودری محمد علی کے ہمراہ امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہونے لگے تو کمنٹر انچیف عیوب خان بھی نگرانی کی غرض سے ان کے ساتھ نتھی ہو گئے امریکہ کے بعد وزیر اعظم نے کنیڈا کے سرکاری دورے پر جانا تھا مگر گوینر جنرل غلام محمد کا پیغام ملا کہ فوراں واپس آ جاؤ عیوب خان لکھتے ہیں ہم نے جلد سے جلد واپس جانے کی ٹھان لی جب ہم لندن پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس روز کوئی ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جائے گا ناچار ہمیں کراچی کے لیے ایک ہوائی جہاز چارٹر کرنا پڑا لندن ائرپورٹ پر گوینر جنرل نے مجھے ٹیلی فون پر بلوایا لیکن ان کی بات میری سمجھ میں مطلق نہیں آئی میں نے ٹیلی فون سکندر مرزا کو دے دیا ہمیں بس اس قدر معلوم ہو سکا کہ گوینر جنرل مجھے فوراں واپس بلانا چاہتے ہیں انہیں دوسروں سے کوئی غرض نہ تھی راستے میں میں نے سکندر مرزا اور چودی محمد علی سے کہا کہ کراچی پہنچتے ہی وزیر اعظم کو گوینر جنرل کے پاس لے جانا خلاف مسلط ہوگا ایسا آمنہ سامنا بدمذگی کا موجب ہو سکتا ہے جنرل عیوب خان چودی محمد علی اور چکندر مرزا گوینر جنرل ہاؤس پہنچے تو مفلوج غلام محمد نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور غصر سے غراتے ہوئے کہا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے جب یہ تینوں واپس آنے لگے تو ان کی تیمارداری پر معمور نرس نے عیوب خان کو کہا آپ کو صاحب بلا رہے ہیں اس بار گوینر جنرل کا موڈ خوشگاوار تھا اور بقول عیوب خان انہوں نے تکی کے نیچے سے دستاویزات نکالی جن پر لکھا تھا کہ میں غلام محمد فلان فلان وجوہات کی بنا پر اختیارات جنرل عیوب خان کو سوپتا ہوں عیوب خان کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پیششک مسترد کر دی مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں غلام محمد کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی مگر جو باتیں وہ سمجھنا چاہتے تھے وہ بہت آسانی سے سمجھ جایا کرتے تھے چند روز بعد وزیر اعظم اور گوینر جنرل کی ملاقات میں کیا ہوا عیوب خان کی کتاب تو اس حوالے سے خاموش ہے البتہ پیر علی محمد راشتی نے کچھ تفصیل بیان کی ہے پیر علی محمد راشتی کی کتاب روداد چمن میں بیان کی گئی روداد کے مطابق گوینر جنرل غلام محمد نے پرائم منسٹر بھوگرا کو چودری محمد علی اور عیوب خان کی موجودگی میں آدھی راق کو پسٹول دکھا کر اور برا بھلا کہہ کر آئین ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات پر دستخط کروالی دستور ساز اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد غلام محمد نے نئی کابینہ تشکیل دی جس میں حاضر سروج سپاہ سالار جنرل عیوب خان کو کمیڈر انچیف کا عوضہ اپنے پاس رکھتے ہوئے وزارت دفاع کا کلمدان سنبھالنے کو کہا گیا جبکہ سکندر مرزا کو وزیر داخلات بنا دیا گیا دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو گورنر جنرل کے احکامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے دستور ساز اسمبلی بحال کرنے کا فیصلہ دے دیا گیا مگر اس فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل ہوئی تو اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس منیر احمد نے نظریہ ضرورت کی اختراع پیش کر کے دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کے اقدام کو جائز قرار دے دیا یہ وہ نظریہ ضرورت ہے جس سے ہماری عدلیہ آج تک جان نہیں چھوڑا سکی افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل محمد موسیٰ جو تب ڈپٹی چیف آف سٹاف تھے انہوں نے بھی وزیراعظم محمد علی بوگرہ کی پست ہمتی اور بزدلی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جنرل موسیٰ اپنی سوان حیات فرام جوان ٹو جنرل میں لکھتے ہیں کہ مجھے وزیراعظم محمد علی بوگرہ نے طلب کیا وہ مجھ سے فوری طور پر ملنا چاہتے تھے میں ان کی رہائش کا پہنچا تو وہاں مغرب پاکستان کے سابق گورنر اختر حسین بھی موجود تھے جو ان دنوں سیکرٹری دفاع تھے ہم دونوں وزیراعظم کے دفتر میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ لوگ آج صبح ہونے والی پیشرفت کے بارے میں جانتے ہیں وزیراعظم بوگرہ نے ہمیں اس دن کے پاکستان گزت کی ارکاپی پڑھنے کے لیے دی میرے پاس اینک نہیں تھی کیونکہ میں جلدی میں دفتر بھول آیا تھا وزیراعظم نے مجھے اپنی اینک دے دی پاکستان گزت میں وہ قرارداد موجود تھی جسے چند گھنٹے قبل دستور ساز اسملی نے منظور کر کے گورنر جنرل کے اختیارات کم کر دیئے تھے میں نے وزیراعظم سے پوچھا کہ وہ اس بارے میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس معاملے سے میرا کیا لینے دینا انہوں نے کہا گورنر جنرل غلام محمد آج دوپہر اپٹاباد سے واپسی پر شاید فوج کی مدد سے ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیں ایسی صورت میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا میں نے کہا جہاں تک فوج کا تعلق ہے کمینڈر انچیف اس وقت تک کوئی کاروائی نہیں کریں گے جب تک انہیں تھرو پراپر چینل وزیر دفاع کے ذریعے احکامات نہ دے دیے جائیں اور وزیر دفاع آپ خود ہیں وزیراعظم نے سبز رنگ کے ٹیلی فون سے کسی کو فون کیا اور کہنے لگے پیزادہ صاحب وہ ایسا نہیں کر سکتے جنرل موسیٰ نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے اور پھر یہی بات آئی بی چیف ایم ایچ خان کو ٹیلی فون کر کے بتائے اس دور کی مصبت اور قابل تقلید باتوں میں سے ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین نتائج کی پرواہ کیے بغیر اہم قومی معاملات پر امانداری سے اپنی رائے دیتے اور منتخب نمہندے ان کی رائے کا احترام کرتے مثال کے طور پر خاجہ فاروق اور ظہور احمد قریشی کے مرتب کردہ کتاب ایوان وزیراعظم پاکستان کے پہلے گیرہ سال میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پہلے وزراعظم کے پاس ذاتی استعمال کے لیے ایک گاڑی ہوتی جب محمد علی بوگرہ وزیراعظم بنے تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ ان کے لیے نئی گاڑی خریدی جائے کابینہ ڈوین کے اسسسٹنٹ سیکٹری زلفکار علی خان بقائی نے اس پر ایک سخت نوٹ لکھ دیا کہ وزیراعظم کو نئی گاڑی کی ضرورت ہی نہیں وزیراعظم نے بقائی صاحب کو ذاتی طور پر اپنے دفتر بلا بھیجا تو وہ حاضر ہو گئے اور اپنی بات پر اڑے رہے آخرکار اس بات پر راضی ہوئے کہ دوسری گاڑی خرید لی جائے لیکن وہ گیراج میں بند رہے اور اسی صورت استعمال کی جائے جب وزیراعظم کسی غیر ملکی سربراہ حکومت کا استقبال کرنے کے لیے جائیں یا ان کی معیت میں سفر کریں ورنہ عام استعمال کے لیے وہی پرانی گاڑی استعمال کی جائے اور پھر ایسا ہی ہوا پاکستان کے پہلے ساتھ وزیراعظم کے عنوان سے شائع ہونے والی کتاب میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس کے ملازم ادریس کو بگرا صاحب نے بلایا اور کہا کہ یہ کرسیاں صاف کر دو ادریس نے باہر سے سوکپر کو بلایا اور صفائی کروا دی جب کام ہو گیا تو وزیراعظم نے کہا ادریس میں نے تو تم ہی کہا تھا یہ کام تم دوسرے آدمی کو بلا لیں ادریس نے تن کر کہا جناب میں قاسد ہوں صفائی کرنا میرے فرائز میں شامل نہیں وزیراعظم خاموش ہو گئے اور کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کیا گوونر جنرل غلام محمد نے گن پوائنٹ پر دستور ساز اسمبلی تحلیل کروانے کے بعد جو نئی کابینہ تشکیل دی اسے منسٹری آف ٹیلنٹس کہا گیا وزارت دفاع کا کلمدان وزیراعظم سے لے کر آرمی چیف جنرل عیوب خان کو سوپ دیا گیا جبکہ میجر جنرل سکندر مرزا کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا محمد علی بوگرہ یہ زلت اٹھانے کے بعد عزت سے مصطافی ہونے کے بجائے اقتدار سے چمٹے رہے وہ اس قدر بے اختیار وزیراعظم تھے کہ فوج کی مخالفت کے باعث پاکستان میں بائیں ہارڈ ڈرائیونگ کا فیصلہ بھی نہ کر سکے گیارہ آگست انیس سو پچپن کو انہیں وزیراعظم ہاؤس سے بے آبرو ہو کر نکلنا پڑا محمد علی بوگرہ کا دور آزادی صحافت کے حوالے سے کیسا رہا اس حوالے سے ایک واقعہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا زمین نیازی کی کتاب پریس ان چینز کے مطابق کراچی سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ مسلمان نے یہ خبر لگا دی کہ وزیراعظم محمد علی بوگرہ نے اپنی پرسل شیکٹی سے دوسری شادی رچا لی ہے چونکہ مسلمان اخبار کا اپنا پرنٹنگ پریس نہ تھا اور کاپی تیار ہونے کے بعد اشاعت کے لیے جنگ پریس پہ جاتی تھی جنگ کے ایڈیٹر میر خلیل رحمان نے اس خبر کی تصدیق کے لیے سیکٹی اطلاعات حاشم رضا کو ٹیلی فون کیا تو تھر تھلی مچ گئی اخبار کی کاپیاں ضبط کر لی گئیں روزنامہ مسلمان کے مدیر کو طلب کر کے بتایا گیا کہ اس خبر کی اشاعت پر ان کا نیوز پرنٹ کا کوٹہ بند کیا جا رہا ہے کاغذ دستیاب نہ ہونے کے سبب یہ اخبار چند ہفتوں میں بند ہو گیا مگر کچھ ماہ بعد غیر ملکی خبر رسائن ادارے رائٹر نے یہی خبر بریک کی تو سرکاری سطح پر اس شادی کا اعتراف کر لیا گیا محمد علی بوگرہ کا شمار لبرل وزراعظم میں ہوتا ہے جنہیں لیاقت علی خان کے برعکس شراب سخت ناپسند تھے مگر پاکستان کے روشن خیال طبقے کی خواتین نے ان کا سوشل بائیکارٹ کیے رکھا محمد علی بوگرہ کی پہلی بیگم کا نام حمیدہ تھا جو گھریلو قسم کی خاتون تھی جب بوگرہ صاحب کینیڈا میں بطور صفیر تینات تھے تو وہاں سفارت خانے میں ایک لبنانی لڑکی آلیا سٹینوگرافر تھی بطور صفیر امریکہ تبادلہ ہوا تو محمد علی بوگرہ اسے اپنے ساتھ لے گئے جب وزیراعظم بنے تو آلیا کو اپنا پرسل سیکٹری بنا لیا اور پھر ایک روز آلیا بیگم خاتون اول بن گئی اس شادی کے بعد باعثر گھرانوں کی خواتین نے یہ سوچ کر محمد علی بوگرہ کا سماجی بائیکارٹ شروع کر دیا کہ اگر ان کے شوہر بھی وزیراعظم کی دیکھا دیکھی دوسری شادیاں کرنے لگے تو کیا ہوگا رافیہ زکریہ نے اپنی کتاب The Upstairs wife میں اس صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ان خواتین نے ایسی تمام تقریبات کا بائیکارٹ شروع کر دیا جس میں خاتون اول مدود ہوتی غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں اشائیہ ہو نیشنل یونیورسٹی کا افتتاہ یا پھر پاکستان سیکریٹریٹ میں نئی شاہ کا افتتاہ نئی بس بوگرہ موجود ہوتی تو اشرافیہ کی خواتین شریک نہ ہوتی ایک سے زائد شادیوں کے خلاف سوشل بائیکارٹ کی طرف یہ پہلا قدم تھا محمد علی بوگرہ وزارت عظمہ کے منصب سے فارغ ہونے کے بعد بھی پرانی تنخواہ پر بطور سفیر کام کرتے رہے یہی نہیں بلکہ جب عیوب خان مارشلہ ایڈمیسٹیٹر بنے تو موصوف نے وزارت خارجہ کا کلمدان سنبھال لیا وزارت عظم سیریس کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا پہلا آئین کب اور کیسے تشکیل پایا اور پھر یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان میں تبدیل کرنے کی واردات کیسے ہوئی اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو کیام پاکستان سے پہلے بطور ایکاؤنٹ تاجے برطانیہ کی نوکری کرنے والا شخص وزیر عظم بننے میں کیسے کامیاب ہوا پاکستان نو سال بعد اپنا پہلا آئین بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وفاقی کابینہ نے تیس مارس کو یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا مگر جمہوریت بیزار اسٹیبلشمنٹ نے تیس مارس کو قرارداد پاکستان سے جوڑ کر یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان میں کب اور کیسے تبدیل کیا قائد عظم کی مسلم لیگ میں پہلی بار نقب زنی کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے نام سے کنگز پارٹی کیسے بنائے گی آج ہم انہی سوالات کا جواب دھوننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جہلندر سے تعلق رکھنے والے چودری محمد علی کو پاکستان کی نوکر شاہی کا گروہ کہا جائے تو بے جار نہ ہوگا بطور ایکاؤنٹ سیول سرویس کا آغاز کیا اور قیام پاکستان سے پہلے سیکٹی خزانہ کے منصب تک جا پہنچے قیام پاکستان کے بعد ان کے لیے سیکٹی جنرل کا عہدہ تخلیق کیا گیا جسے ڈپٹی پرائی منسٹر کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے سیکٹی جنرل کے طور پر وہ تمام محکموں اور وزارتوں کے انچارج تھے اور انہوں نے بیوروکریسی کی سمت متین کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ سیکٹی جنرل کا عہدہ بھی ان کا اپنا برین چائرڈ تھا اپنی کتاب دا ایمرجنس آف پاکستان میں وہ وضاحت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب سیکٹی جنرل کی پوسٹ قائم کرنے کی تجویز دی تو ان کی منشاہ ہرگز یہ نہ تھی کہ انہیں ہی سیکٹی جنرل بنایا جائے مگر سچ یہ ہے کہ چار سال اس عہدے پر کام کرنے کے بعد جب وزارت خزانہ کا کلمدان ان کے سپورٹ کیا گیا تو سیکٹی جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا چودی محمد علی نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا تو گورنر جنرل غلام محمد رخصت ہو چکے تھے اور میجر جنرل سکندر مرزا کو قائم مقام گورنر جنرل بنایا گیا تھا جنہوں نے بعد ازاں خود کو مستقل گورنر جنرل تینات کر لیا چودی محمد علی کی حکومت مسلم لیگ اور یونائٹڈ فرنٹ کے اتحاد کے نتیجے میں قائم ہوئی شیر بنگال مولوی اے کے فضل حق جنہیں کچھ عرصہ قبل غدار اور ملک دشمن قرار دیا جا چکا تھا انہیں چودی محمد علی کی کابینہ میں وزیر داخلہ بنا دیا گیا چودی محمد علی اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے جس نے سیویلین بالا دستی کی راہ کھوٹی کی اور پاکستان کو اپنی سوچ کے مطابق چلانے کی کوشش کی حضر آزم سیریز کی قسط نمبر ایک میں بتایا جا چکا ہے کہ نواب لیاکت علی خان اور چودی محمد علی یہ دیکھنے کے لیے زیارت پہنچے کہ قائد آزم مزید کتنے دن زندہ رہ سکیں گے چودی محمد علی نے اپنی خود نوشت جس کا ترجمہ ظہور پاکستان کے نام سے ہوا ہے اس میں قائد آزم سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قائد کے انتقال سے چند روز قبل کوئٹا میں ان سے ملاقات کا موقع ملا میں تنازع کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پیش کرنے اور ایندہ پالیسی کے لیے ان کی ہدایات لینے کے لیے وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ بستر علالت پر تھے تاجب کی بات یہ ہے کہ چودری محمد علی جیسا زیرک شخص زیارت اور کوئٹا میں فرق نہ کر سکا اور یہ بھول گیا کہ یہ ملاقات کوئٹا نہیں بلکہ زیارت میں ہوئی تھی اور دونوں شہروں کے درمیان ایک سو پچیس کلومیٹر کی مسافت حائل ہے قائد اعظم کی دستور ساز اسمبلی میں گیارہ اگست کو کی گئی شہرہ آفاق تقریر جس میں انہوں نے کہا آپ کا تعلق کسی بھی مذہب نسل یا قومیت سے ہے ریاست کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں یہ تقریر سنسر کر دی گئی اور آج تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم کی تقریر کو سنسر کرنے کا فیصلہ کس نے کیا اس دن میں بعض انگلیاں چودری محمد علی کی طرف بھی اٹھتی ہیں جو اس وقت سیکری جنرل تھے ڈان اخبار کے ایڈیٹر الطاف حسین نے یہ جاننے کی جستجو کی کہ قائد اعظم کی تقریر سنسر کرنے کا فیصلہ کس نے کیا انہوں نے خود کو قائد اعظم سے زیادہ اقل منت سمجھنے والے شخص کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری ضمیر نیازی کو دی جنہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کی ہے پریس انچینج جس کا اردو ترجمہ صحافت پابند سلاسل کے نام سے ہوا ہے اس میں ضمیر نیازی لکھتے ہیں کہ انیس سو انچاس سے انیس سو اٹھاون تک کے نام نہا جمہوری دور میں بھی سیاستدان ملک کا انتظام چلانے میں آزاد نہیں رہے جو شخص اس وقت بیوروکریسی کی مشینری کا انچاج تھا اس کا نام چودری محمد علی ہے الطاف حسین جاننا چاہتے تھے کہ کون شخص یہ عبارت یعنی قائد اعظم کی تقریر حضف کروانا چاہتا ہے مجھے مجید ملک کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی میں نے انہیں الطاف حسین کا پیغام پہنچایا ملک صاحب نے چودری محمد علی کو ٹیلی فون کیا جو اس وقت کیبن ڈوین کے سیکٹری تھے ان سے گفتگو کرنے کے بعد ملک صاحب نے مجھے کہا یہ کوئی ایڈوائس نہیں بلکہ بحض ایک رائے ہے قائد کی تقریر کو سنسر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اقلیتوں کو برابر کا شہری قرار دیا تھا مگر شاید چودری محمد علی قائد اعظم کی اس بات سے متفق نہ تھے چودری محمد علی ہندووں کو کسی صورت مسلمانوں جیسا قابل بھروسہ پاکستانی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے اس حوالے سے سب سے بڑی مثال ہندو رہنما جو گندرنات منڈل کی ہے مشٹر منڈل نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے ہندووں کے مقبول ترین لیڈر تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا قائد اعظم نے قیام پاکستان سے پہلے انہیں ہندوستان کی مشترکہ کابینہ کا رکن نامزد کیا اور پھر آزادی کے بعد پاکستان کی پہلی کابینہ میں نمیندگی دی جب تک قائد اعظم زندہ رہے جو گندرنات منڈل کی حب الوطنی اور پاکستانیت شکوک و شبہات سے بالاتر رہی مگر قائد اعظم کے رخصت ہوتے ہی منڈل کی وفاداری مشکوک ہو گئی اور سیکٹی جنرل چودری محمد علی نے کابینہ کے اہم کاغذات اور فائلیں ان سے چھپانا شروع کر دی جو گندرنات منڈل خوددار انسان تھا یہ تظلیل برداشت نہ کر سکا اور واپس کلکتہ لوٹ گیا جہاں اس کی باقی ماندہ زندگی ہندووں کے تانے سنتے گزرے چودری محمد علی نے اپنی کتاب The Emergence of Pakistan میں اس واقعہ کو کارنامے کے طور پر بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں مرکزی کابینہ کو صرف ایک دھچکہ لگا جب وزیر محنت جو گندرنات منڈل بھاگ کر ہندوستان چلا گیا بنگال کے ہندو اچھوتوں کے رہنمہ کی حیثیت سے اس نے پاکستان کی جد و جہد میں قائد عظم کا بڑی وفاداری سے ساتھ دیا تھا قائد عظم کی وفاد کے بعد اس کا رویہ بتدریج تبدیل ہوتا گیا پاکستان کی آئنساز اسمبلی میں آلہ ذات کے ہندووں نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور اسے آمادہ کرنے لگے کہ وہ ان کی قیادت بھی سنبھال لیں اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ہائی کمیشن اور منڈل کے مابین بھی رشتے استوار ہونے لگے لیاکت علی خان اس صورتحال سے باخبر تھے اور میں بھی احتیاطی تدابیر سے کام لے رہا تھا کہ زیادہ رازدار دستاویزات اس کے ہاتھ نہ لگیں معلوم ہوتا ہے کہ منڈل کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے وہ ڈر گیا اور بھاگ کر ہندوستان چلا گیا چودری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کے پہلے آئین کی تشکیل ہے چودری محمد علی نے وزارت عزمہ کا منصب سنبھال لے کے محض پانچ ماہ بعد نئے آئین کا مسودہ شائع کر دیا تمام تر مخواسمت مخالفت اور رکاوٹوں کے باوجود یہ آئین دو سو پنتالیس دفعات میں چھ سو ستر ترامین کے بعد منظور کر لیا گیا تئیس مارچ انیس سو چھپن کو گورنر جنرل سے آئین کی منظوری لینے کی تاریخ مقرر کی گئی اور وزیراعظم چودری محمد علی اس روز سجی سجائی بگھی میں دھلا بن کر گورنر جنرل ہاؤس گئے اور سکندر مرزا نے آئین کے مسجدے پر دستخد کر دیے فاقی کابینہ نے اس تاریخی سنگ میل کی مناسبت سے تئیس مارچ کو یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کی منظوری دی دو سال تک یہ دن یوم جمہوریہ کے طور پر ہی منانے کا فیصلہ کیا گیا مگر جب جمہوریت ہی نہ رہی تو مارش اللہ حکام نے اس دن کو یوم پاکستان کے طور پر منانے کا فیصلہ کر لیا حالانکہ اس سے پہلے چودہ آغست کو یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا تھا تئیس مارچ کو قرارداد پاکستان سے جوڑنا ایک تاریخی مقالتہ ہے خرشیب کمال جو پاکستان میں کیکے عزیز کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف The Murder of History میں انکشاف کیا ہے کہ قرارداد لاہور تئیس مارچ کو پیش ضرور ہوئی مگر اسے چوبیس مارچ کو منظور کیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے کاروائی بائیس مارچ انیس سو چالیس کو شروع ہوئی نواب ممدوٹ نے استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ کے طور پر افتتاحی خطاب کیا جناہ صاحب نے فی البدی طویل تقریر کی اور اس کے ساتھ ہی اس دن کی کاروائی اختتام کو پہنچے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو اجلاس کی کاروائی تین بجے سے پہر شروع ہوئی ایک فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی اور اس کی حمایت میں تقریر کی چودی خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی اور مختصر سا خطاب کیا اور اجلاس کی کاروائی کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا چوبیس مارچ کو اجلاس کی کاروائی دن کے سوا گیارہ بجے شروع ہوئی صوبہ جات کے نواب محمد اسماعیل خان بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ اور عبد الحمید خان آف مدراس نے قرارداد لاہور کے حق میں تقاریر کی اس موقع پر جناس صاحب سٹیج پر جلوہ فروز ہوئے جو صبح کے وقت کچھ دوسرے اہم نویت کے کاموں میں مصروف تھے جناس صاحب نے سٹیج پر پہنچ کر کرسی صدارت سنبھالی اور قرارداد کے حق میں تقاریر کا سلسلہ جاری رہا جس کے بعد اجلاس کی کاروائی کو رات نو بجے تک ملتوی کر دیا گیا رات کو میٹنگ شروع ہوئی تو سید زاکر علی اور بیگم محمد علی اس قرارداد کے حق میں بولے اور پھر قرارداد کو رائے شماری کے لیے اجلاس میں پیش کیا گیا جسے اجلاس کے شرکاں نے متفقہ طور پر منظور کر لیا بعد ازاں اگلے سال کے لیے جماعت کے عدداروں کا انتخاب عمل میں لائے گیا اور جناس صاحب نے ایک مختصر سا خطاب کیا جب اجلاس اختتام پذیر ہوا تو گھڑی کی سوئیاں رات کے ساڑھے گیارہ بجے کا اعلان کر رہی تھی گویا قرارداد لاہور تئیس مارش کو پیش ضرور ہوئی مگر اس کی منظوری چوبیس مارش کو دی گئی اور کچھ دیر کی مزید تاخیر ہو جاتی تو قرارداد لاہور پچیس مارش کے دن سے منصوب ہو جاتی کیا میں پاکستان کے بعد کبھی بھی تئیس مارش کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کی مناسبت سے سرکاری سطح پر نہیں منایا گیا تھا تو پھر یہ مغالطہ کیسے پیدا ہوا سابق چیرمن وابڈا زفر محمود کے مطابق مارش اللہ نافذ ہونے کے بعد جب پہلی بار تئیس مارش کا دن قریب آیا تو فیصلہ کیا گیا کہ اس دن افواج پاکستان کا مارش پاس تو ہو مگر اسے یوم جمہوریہ کے بجائے یوم پاکستان کے طور پر منایا جائے اب تک یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ جو وزیرعظم بنتا مسلم لیگ کی صدارت بھی اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی مگر آئین نافذ ہونے کے بعد یہ تحریک اٹھی کہ مسلم لیگ کو حکومتی اثر و رسوق سے آزاد کیا جائے اب چودری محمد علی کو مسلم لیگ کی صدارت یا وزارت عظمہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا چودری محمد علی نے وزیرعظم کے منصب کو ترجیح دی تو مسلم لیگ کی صدارت سردار عبدالرب نشتر کے حوالے کر دی گئے اس وقت کے وزیر پیر علی محمد راشتی کی کتاب روداد چمنگ میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق سردار عبدالرب نشتر سے نوکر شاہی یعنی سکندر مرزا اور چودری محمد علی سے پہلا ٹکراؤ ڈاکٹر خان صاحب کے سوال پر ہونا تھا سکندر مرزا گروپ کا خیال تھا کہ چونکہ سردار نشتر ڈاکٹر خان صاحب کو قبول نہیں کرے گا لہٰذا اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے سردار نشتر کے غبارے سے ہوا ہمیشہ کے لیے نکال دے جائیں اور مسلم لیگ کو تلوا دیا جائیں قدرت اللہ شہاب نے بھی لکھا ہے کہ سکندر مرزا جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے اور جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی ان دنوں سکندر مرزا اس کام میں اس قدر منہمک تھے کہ انہیں فائلیں دیکھنے کا وقت ہی نہ ملتا چنانچہ لاہور میں ہو رہے اجلاس کے دوران پولیٹیکل انجینر کے ماہرین نے مسلم لیگ کو ریپبلکن پارٹی میں تبدیل کر دیا نئی پارٹی کا نام ریپبلکن پارٹی اس لیے رکھا گیا کہ ان دنوں امریکہ میں بھی ریپبلکن پارٹی کا راج تھا چودری محمد علی دو کشتیوں کے سوار تھے بچے کھچے مسلم لیگیوں نے آئی آئی چندری گھر کی رہیشگاہ پر مسلم لیگ کا اجلاس بلایا تو اسی روز ریپبلکن پارٹی کی میٹنگ رکھ لی گئی چندری گھر بزاتے خود چودری محمد علی کو بلانے وزیر اعظم ہاؤس گئے مگر اس دوران سکندر مرزا بھی آ گئے چندری گھر اور سکندر مرزا نے چودری محمد علی کا بازو تھام لیا اور کھینچہ تانی شروع ہو گئی چندری گھر سکندر مرزا کے مقابلے میں بہت کمزور تھے اس لیے چودری محمد علی مسلم لیگ کے اجلاس میں آنے کے بجائے ریپبلکن پارٹی کی میٹنگ میں پہنچ گئے ریپبلکن پارٹی بنتے ہی سکندر مرزا بادشاگر بن گئے اور چودری محمد علی کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کیسی ہو گئی عیوب خان نے اپنی کتاب جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کتاہی میں چودری محمد علی کی ان دنوں کی ذہنی کی افیت بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں اس زمانے میں ایک دفعہ میں نے انہیں بڑی بے بسی کی حالت میں ان کے دفتر میں دیکھا چونکہ وہ وزارت دفاع کا کلمدان بھی خود سنبھالے ہوئے تھے اس لیے مجھے ایک دفاعی سلسلے میں ان سے ملنے کے لیے جانا پڑا انہوں نے مجھ سے کہا میری جماعت نے مجھے چھوڑ دیا ہے بس اب معاملہ ختم ہے میں نے ان کی حمد بنانے کے لیے چند الفاظ کہے مگر ان کی تشفیہ نہ ہوئی نہیں نہیں یہ معاملہ بہت سنجیدہ صورت اختیار کر گیا ہے تم یہ کام کیوں نہیں سنبھال لیتے اور مجھے اس سے چھٹکارا کیوں نہیں دلا دیتے میں نے کہا دیکھئے ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں اپنے صدر سے کیجئے اور اس الجھن سے نکلنے کا کوئی مناسب طریقہ سوچئے اگر عیوب خان کی یہ بات درست ہے تو پھر چودری محمد علی کی جمہوریت پسندی سے متعلق محض یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہیں کا واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ عرصہ بعد دباؤ اس قدر بڑھا کہ چودری محمد علی اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے وزارت عظمہ سے فراغت کے بعد ایک بار بیرون ملک علاج کے لیے جانا تھا اور وسائل دستیاب نہ تھے صدر سکندر مرزا نے سرکاری خرچ پر علاج کی پیشکش کی تو یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں سرکاری خزانے پر بوجھ نہیں بننا چاہتا مسلسل اسلار پر حکومت سے بیس ہزار اوپے کرز لینے پر آمادہ ہوئے اور بعد ازاں یہ رقم قومی خزانے میں واپس جمع کروا دے چودری محمد علی کی امانداری اور کفائیت شواری کا تذکرہ پاکستان کے پہلے ساتھ عزرعظم نامی کتاب میں بھی کیا گیا ہے شاہ سعود پاکستان آئے تو چودری محمد علی کو کچھ تحائف دیے اور خاتون اول کو بھی ایک ہار دیا چودری محمد علی نے پہلی فرصت میں ان تحائف کا اندراج کرنے کے بعد انہیں توشہ خانہ بھیجوا دیا ان کی بیٹی کی شادی پر ملازمین نے چراغاں کیا سو سخت خفا ہوئے اور اضافی بتیاں بجھانے کا حکم دیا شادی نہایت سادگی سے کی گئی اور مہمانوں میں صرف چھوارے تقسیم کیے گئے چودری محمد علی تاش کے پتوں کی مانت بکھرتی حکومتوں کے اروج و زوال کے چشم دید گواہ ہی نہیں شریک جرم بھی رہے مگر عیوب خان کے صدارتی الیکشن کے دوران فاطمہ جنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کسی نے پوچھا آپ نے وزارت عظمہ تو اتنی آسانی سے چھوڑ دی اب جلسوں میں کیوں شریک ہوتے ہیں کہنے لگے روز قیامت جواب دہی کا خوف آتا ہے جب سوال ہو تو کہہ سکوں اے اللہ میں نے تو مقدور بھر کوشش کی کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو جائے چودری محمد علی کے بعد حسین شہید سوروردی جنہیں غدار اور ملک دشمن قرار دیا گیا تھا وہ وزارعظم بننے میں کیسے کامیاب ہوئے یہ معلوم ہو سکے گا وزارعظم سیریز کی اگلی قسط میں اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو حسین شہید سوروردی کہا کرتے تھے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو تین چیزوں نے جوڑ رکھا ہے انگریزی زبان پی آئی اے اور وہ خود یعنی حسین شہید سوروردی جمہوریت بیزار اسٹیبلشمنٹ نے یہ دور توڑ دی تو پاکستان دو لخت ہو گیا حسین شہید سوروردی کا تحریک پاکستان میں کیا کردار رہا پاکستان بننے کے بعد ان سے کیا سلوک روا رکھا گیا لیاقت علی خان سے عیوب خان تک سب نے اس قدور شخصیت کو کیسے قومی منظرنامے سے باہر نکالنے کی کوشش کی اور پھر ایسا کیا ہوا کہ سابق وزیراعظم لبنان کے ایک ہوتل میں تن تنہا مردہ پائے گئے آج ہم یہی گتھی سلجانے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو قیام پاکستان کے وقت حسین شہید سوروردی متحدہ بنگال کے وزیراعظہ تھے اس سے پہلے جب انیس سو چھالیس میں انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ کی مجموعی کارکردگی مایوس کن رہی تو حسین شہید سوروردی کی بدولت مسلم لیگ نے بنگال میں تاریخی کامیابی حاصل کی ایچ آر تعلق دار نے اپنی کتاب میمائرز آف حسین شہید سوروردی میں لکھا ہے کہ انیس سو چھالیس کے انتخابات کے دوران تمام دیگر مسلم اکثریتی سوبوں میں مکمل ناکامی کے برعکس حسین شہید سوروردی نے بنگال کا الیکشن نہ جیتا ہوتا تو آج پاکستان کا کوئی وجود نہ ہوتا لیکن اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی زیادتی تو یہ ہوئی کہ حسین شہید سوروردی کے بجائے خاجہ نظم الدین کو وزیر علیہ بنگال بنا دیا گیا پھر ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے حسین شہید سوروردی کے مشرقی پاکستان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ایک نیا قانون بنا کر دستور ساز اسمبلی کی رکنیت سے محروم کر دیا گیا پھر محلک ترین وار کرتے ہوئے ملک دشمن اور غردار قرار دے کر سیاست سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی مگر جب حالات نے رخ بدلا تو سیاسی مسلحت کے تحت اسی غردار کو پہلے وزیر قانون اور پھر وزیرعظم بنا دیا گیا سوروردی سے روا رکھے گئے سلوک سے متعلق پیر علی محمد راشدی اپنی کتاب روداد چمن میں لکھتے ہیں شہید سوروردی مرہوم وہ شخص تھا جو مشرقی بنگال کو پاکستان میں شامل کروانے کے لیے لڑ جھگڑ کر لیجسلیٹر کنونشن سے قرارداد منظور کروا کر مشرقی بنگال کو پاکستان میں لے آیا تحریک پاکستان کے زمانہ میں مسلم لیگ بنگال کا جنرل سیکٹری اور پارٹی کا روحے روا رہا اس شخص کا کیا حال بنا پہلے غدار پاکستان کے خطاب سے نوازا گیا اور پھر ایسا محول پیدا کیا گیا کہ وہ پاکستان میں ہی داخل نہ ہونے پائے سوہروردی کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے تقسیم کے وقت بنگال میں فسادات اور خون خرابہ روکنے کے لیے کچھ عرصہ کلکتہ میں گاندھی کے ساتھ قیام کرنے کا فیصلہ کیا پتہدہ بنگال کے وزیراعلا کی حیثیت سے ان کی عوام میں بے پناہ پذیرائی کے پیش نظر گاندھی نے درخواست کی کہ وہ ہندو مسلم فسادات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے اس دوران لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں یہ قانون منظور کروا لیا کہ جو شخص قیام پاکستان کے بعد چھے ماہ میں یہاں مستقل رہائش اختیار نہ کر سکا اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی حسین شہید سوروردی نے پاکستان آ کر رہائش اختیار کرنے کی کوشش کی تو نواب لیاقت علی خان کے کہنے پر وزیراعلا بنگال خاجہ نازم الدین نے نہ صرف انہیں پولس کے ذریعے زبرستی بے دخل کروا دیا بلکہ آئندہ چھے ماہ تک ان کے داخلے پر بھی پابندی آئید کر دی گئی سوروردی کی حبل وطنی پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ گاندھی سے ساز باز کر کے پھر سے متحدہ بنگال بنانے کی کوشش کر رہے سوروردی نے لیاقت علی خان کو خط لکھ کر وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کی جو بے سود ثابت ہوئی بیگم شاہستہ اکرام اللہ اپنی کتاب حسین شہید سوروردی اے بیگرافی میں لکھتی ہیں لیاقت علی خان آئی ایچ قریشی خان عبدالقیوم خان سمیر قومی سطح کے آٹھ رہنما مشرقی پاکستان سے دستور ساز حملی کے رکن منتخب ہوئے جو اپنے سوبوں سے کبھی کامیاب نہ ہو سکتے تھے مگر بنگالی رہنما حسین شہید سوروردی کو عوامی نمائندگی سے محروم کر دیا گیا حسین شہید سوروردی بہت اچھے وکیل تھے انہوں نے سیاست کے دروازے بند ہونے پر وقالت کرنا چاہی تو حکومت کے دباؤ پر کراچی اور لاہور کی عدالتوں نے انہیں بطور وکیل دیجسٹر کرنے سے انکار کر دیا ایسے میں پنجاب کے ظلہ ساہی وال کی چھوٹی سی عدالت نے دباؤ قبول نہ کرتے ہوئے حسین شہید سوروردی کو وقالت کی اجازت دے دی ایک بار ایبڈو کے تحت بنائے گئے مقدمہ میں اپنا دفاع خود کر رہے تھے تو وکیل استغاسہ چودری نظیر احمد وقت بے وقت اور بے وجہ انہیں پریشان کر رہے تھے سوروردی ان کی حرکتوں کو نظر انداز کر رہے تھے مگر ایک موقع پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہر ایک بات پہ یہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے؟ تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ ان کی وقالت سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ پاکستان کے پہلے ساتھ وزرائعظم کے عنوان سے لکھی گئی کتاب میں بھی بیان کیا گیا ہے وحید الدین فقیر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقدمے میں سوروردی صاحب کو خاصی معقول فیس ادا کی ہوئی تھی ہم بما جونئر وکیل کے سوروردی صاحب کے مکان پر وقت مقررہ پر پہنچ گئے اور بیرے سے پوچھا کہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ صاحب سو رہے ہیں ہم پریشان ہوئے کہ ہمیں تو آٹھ بجے بلا لیا اور خود ابھی تک سو رہے ہیں پیرے کی منت خوش آمد کی اور کسی نہ کسی طرح سوروردی صاحب کے کمرے میں داخل ہو گئے ہمیں دیکھ کر بیٹھنے کو کہا اور جونئر وکیل کو کہا کہ جو بریف اس نے تیار کیا ہے وہ پڑھ کر سنائے جونئر وکیل نے کیس سنانا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوروردی صاحب نے آنکھیں بند کی اور خراتے لینا شروع کر دی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشانی ہوئی اور سوچا کہ آج تو عدالت میں ہمارا خدا ہی حافظ ہے یہ عدالت میں ہماری کیا پیروی کریں گے آپ نے عدالت پہنچ کر جج صاحب کے سامنے جب ہمارے کیس کی پیوی شروع کی تو معلوم ہوتا تھا کہ علم کا ایک سمندر ہے جو امڈا چلا آ رہا ہے حسین شہید سوروردی جنہیں ملک دشمن اور غدار قرار دیا جا چکا تھا جب ضرورت پڑی تو اپنا تھوکا ہوا چاٹ کر انہیں وفاقی کابینہ میں وزارت قانون کا کلمدان سوپ دیا گیا محمد علی بوگرہ کی کابینہ میں حسین شہید سوروردی کو شامل کرنے کا کڑوا گھونک اس لیے بھرنا پڑا کہ خاجہ ناظم الدین کی برطرفی المولوی ایک فضل حق کو غدار قرار دیا جانے کے بعد مشقی پاکستان میں قومی سطح کا کوئی ایسا رہنما دستیاب نہ تھا جو پاکستانیت کے لیے اپنا کندھا پیش کرتا ایچ آر تعلق دار کی کتاب میموائرز آف حسین شہید سوروردی میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق گورنر جنرل غلام محمد نے دھمکی دی کہ اگر حسین شہید سوروردی نے وزارت قبول نہ کی تو وہ اقتدار کمانڈر انچیف عیوب خان کے سپورت کر دیں گے یوں حسین شہید سوروردی نے فوجی مداخلت کا راستہ رکھنے کے لیے بادل نخواستہ وزارت قبول کی محمد علی بوگرہ کے فارغ ہونے پر حسین شہید سوروردی کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا حسین شہید سوروردی کا وزیراعظم بننا اس قدر یقینی تھا کہ بی بی سی نے خبر نشر کر دی تجویز یہ تھی کہ عوامی لیگ اور مسلم لیگ مل کر حکومت بنائیں اور حسین شہید سوروردی وزیراعظم ہو حسین شہید سوروردی نے چودری محمد علی کے ساتھ مشاورت کے بعد اپنی کابینہ بھی فائنل کر لی مگر این وقت پر حسین شہید سوروردی کے بجائے چودری محمد علی کو وزیراعظم بنا دیا گیا یہ سب کیسے ہوا اس کی کچھ تفتیل قدرت اللہ شہاب نے بیان کیا شہاب نامہ میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق سکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے تین روز ہوئے تھے کہ شام کے پانچ بجے مجھے مسٹر سوروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا پرائم منسٹر کے طور پر میرے حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے مطلق کچھ بھی معلوم نہ تھا میں نے یہی بات ان کو بتائی تو مسٹر سوروردی غصے سے بولے تم کس طرح کے نکمے سیکٹری ہو فیصلہ ہو چکا ہے اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے فوراں گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو مجبوراں میں سکندر مرزا صاحب کے پاس گیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھل رہے تھے موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سوروردی والی بات بتائی یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے تم نے کچھ سنا سوروردی وزیراعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی کہکے بلند کیے کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی اس کے بعد گونر جنرل نے مجھے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سوروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منقد ہوگی اور چودری محمد علی وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے وہاں سے میں سیدھا مسٹر سوروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور بس اتنا کہا پھر وہی محلاتی سائش مولوی اے کے فضل حق جو کل تک غدار تھے اب وفادار ہو گئے اور ان کی پارٹی یونائٹڈ فرنٹ کے مسلم لیگ سے اتحاد کے نتیجے میں چودری محمد علی وزیراعظم بننے میں کامیاب ہو گئے تیرہ ماہ بعد جب چودری محمد علی راندہ درگاہ ٹھہرے تو سیاسی مسئلحت کے تحت حسین شہید سوروردی کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا حالانکہ سکندر مرزا کے ساتھ ان کے تعلقات نہایت کشیدہ تھے اور گورنر جنرل برملا کہہ چکے تھے کہ حسین شہید سوروردی میری لاش پر سے گزر کر ہی وزیراعظم بن سکتے ہیں سکندر مرزا حسین شہید سوروردی کو اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کر کراچی لائے اور چودری محمد علی سے استیفہ لے کر انہیں وزیراعظم بنا دیا گیا وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کے بعد حسین شہید سوروردی کے سکندر مرزا کے ساتھ تعلقات اس قدر خوشگوار ہو گئے کہ ایک شب گورنر جنرل اپنی بیوی کو وزیراعظم حسین شہید سوروردی کے ہاں بولا گورنر جنرل سکندر مرزا پارٹی کلچر کے دلدادہ تھے اور ان کے ہاں ساغر و مینا کی محفلیں باقاعدگی سے برپا ہوتی رہتی وزیراعظم حسین شہید سوروردی نے خود تو ڈاکٹروں کی نصیحت پر مینوشی ترک کر دی تھی مگر ان کے دور میں رنگ و نور کی محفلیں خوب سجتی پاکستان کے پہلے سوات وزارعظم نامی کتاب کے مطابق ان پارٹیوں میں شراب بے دریغ استعمال کی جاتی ان محفلوں میں سکندر مرزا صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بھی شامل ہوتی رات گئے تک رکس کی محفل گرم رہتی سکندر مرزا صاحب سوروردی صاحب کے نواسے کے ساتھ انگریزی ڈانس کرتے اور سوروردی صاحب اکثر بیگم سکندر مرزا صاحبہ کے ساتھ ڈانس کرتے تھے ایک رات تو یہ رنگ جمع کہ ناشتے ناشتے رات کے دو بج گئے شراب کے دور پر دور چلتے رہے سکندر مرزا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس چلے گئے مجید چپراسی نے حال کمرے کا پردہ اٹھایا تو معلوم ہوا کہ ایک عورت سوفے پر بے ہوش لیٹی ہوئی ہے شراب کے نشے میں اس عورت کو اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں تھا مجید چپراسی قریب گیا تو پہچان گیا کہ یہ تو سکندر مرزا صاحب کی بیگم ہے اس نے سوروردی صاحب کے کمرے میں جا کر اطلاع دی کہ حضور بیگم مرزا تو یہاں ہی رہ گئی ہے سوروردی صاحب نے بیگم مصوف کے کپڑے درست کیے اور کسی طرح گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور پھر خود گاڑی چلا کر حسین شہید سوروردی کے سکندر مرزا سے ذاتی نویت کے تعلقات استوار ہو چکے تھے مگر صدر مملکت نے اٹھارہ اکتوبر انیس سو ستاون کو انہیں استفاہ دینے پر مجبور کر دیا تاجب کی بات یہ ہے کہ اس قدر خوشگوار تعلق کے باوجود ایسا کیا ہوا اور وہ کس نویت کے اختلافات تھے کہ صدر مملکت کو ان کی چھٹی کرانا پڑے حسین شہید سوروردی کی میز پر دو سرکاری فائلیں کئی ماہ سے پڑی تھی اور انہوں نے ان فائلوں پر دستخط کرنے کے بجائے اپنا استیفہ تحریر کیا اور گھر چلے گا قاضی احمد کمال نے اپنی کتاب پولیٹیشن اینڈ انسائٹ سٹوریز میں دعویٰ کیا ہے کہ سوروردی نے جن دو فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ان میں سے ایک کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کی فائل تھی اور دوسری فائل مشتاق قرمانی کو مغربی پاکستان کے گورنر کے طور پر ہٹانے سے متعلق تھی اس کے علاوہ حسین شہید سوروردی نے مولانا بھاشانی کو گرتار کرنے سے انکار کر دیا حسین شہید سوروردی نے انیس سو اٹھاون میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر رکھا تھا اسکندر مرزا یہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ انہیں دوسری مدد کے لیے بھی صدر مملکت منتخب کر لیا جائے حسین شہید سوروردی نے نہ صرف الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اسکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب کروانے کی زمانت بھی نہ دی لندن ائرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے حسین شہید سوروردی نے یہ کہا کہ صدارتی امیدوار کے طور پر دو نام زیرے غور ہیں تو ان کی قسمت کا فیصلہ کر لیا گیا کمینڈر ان چیف جنرل عیوب خان بھی حسین شہید سوروردی سے خفا تھے ایک تو ایکسٹینشن نہ دینے کا معاملہ تھا اور دوسری شکایت یہ تھی کہ راولپنڈی سازش کیس کے دوران حسین شہید سوروردی نے بطور وکیل میجر جنرل اکبر سمیت دیگر ملزموں کا دفاع کرتے ہوئے بہت سخت نویت کے سوالات کیے جس سے عیوب خان ناراض ہو گئے پہلے تو حسین شہید سوروردی کو دھمکانے اور ڈھرانے کی کوشش کی گئی گجرہ والا میں جلسے کے دوران گولی چلی جو حسین شہید سوروردی کے ساتھ کھڑے شخص کو لگی جب یہ ہتکنڈے ناکام ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اقتدار کو چیلنج کرنے والے حسین شہید سوروردی کو گھر بھیج دیا حسین شہید سوروردی کا شمار گنتی کے ان چند وزرعظم میں ہوتا ہے جو متعلیہ کا ذوق اور شوق رکھتے تھے وزیراعظم ہاؤس میں ان کا سامان لائے گیا تو کتابوں کے علاوہ کوئی خاص چیز نہ تھی خوش لباسی کے قائل تھے اور اکثر پینٹ کوٹ زیبتن کیا کرتے پرفیشنل فوٹوگرافر بھی تھے اور تقریبات میں اپنے کیمرے سے تاریخی مناظر کو محفوظ کر لیا کرتے انگریزی ڈانس بہت پسند تھا اور یہ ڈانس دراصل ان کے لیے جسمانی وردش کا کام دیتا تھا صوبہ پرستی سے سخت نہ پرت تھی ان کے گھر کے دروازے ہر غریب امیر کے لیے ان کی کوٹھی میں آ جایا کرتے حسین شہید سورودی وزیراعظم بنے تو ان کی کوئی شریک حیات نہ تھی ان کی پہلی شادی بیگم نیاز فاطمہ سے ہوئی جو متحدہ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے رکن سر عبد الرحیم کی بیٹی تھی پہلی بیوی سے ایک بیٹی تھی جن کا نام بیگم اختر سلیمان ہے اور یہ نہ صرف وزیراعظم ہاؤس میں والد کے ساتھ رہتی بلکہ چوکی داری کے فرائز بھی سرانجام دیتی اور کسی خاتون کو باپ کے قریب نہ پھٹکنے دیتی پہلی بیوی کے وفات کے بعد حسین شہید سورودی نے ایک روسی اداکارہ سے شادی کی مگر یہ شادی بھی نہ چل سکی البتہ اس شادی کی کہانی بہت دلچسپ ہے روسی اداکارہ الیکسینڈرونوار ٹیسنکو جو پہلے سے شادی شدہ تھی حسین شہید سورودی کے مامو لیفٹینٹ کرنل حسن سورودی کی دعوت پر ہندوستان آئی تو اسلام قبول کر کے اپنا نام بیگم نور جہاں رکھ لیا اور مقامی عدالت سے خلا لے لی لیفٹینٹ کرنل حسن سورودی نے ان پر ڈورے ڈالنے شروع کیے مگر وہ ان کے بھانجے حسین سورودی پر فریقتہ ہو چکی تھی چنانچہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ان دونوں کا ایک بیٹا راشد سورودی تھا جس نے برطانیہ میں اداکاری کے میدان میں نام پیدا کیا اور رابرٹ ایشبے کے فلمی نام سے مشہور ہوا ایوب خان کے مارشلہ دور میں سورودی کو نہ صرف ایبڈو کے تحت نائل قرار دیا گیا بلکہ اکتیس جنوری انیس سو اکسٹھ کو غداری کے الزام میں گرفتار کر کے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا سات ماہ بعد عوامی دباؤ پر سورودی کو رہا کیا گیا تو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد وہ علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے پانچ دسمبر انیس سو تریسٹھ کو سورودی بیروت کے ایک ہوتل میں مردہ پائے گئے ان کی بیٹی بیگم اختر سلیمان سورودی ان کی موت کو قتل قرار دیتی ہے اور دو باتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین شہید سورودی تبعی موت نہیں مرے ایچ آر طالب دار نے اپنی کتاب میموائرس آف حسین شہید سورودی میں لکھا ہے کہ جب بھٹو ایوب کی کابینہ میں وزیر تھے اور سورودی جلاوطن تھے تو انہوں نے دھمکی دی سورودی کو بتا دو پاکستان واپس آنے کی کوشش نہ کرے ایسی صورت میں میں ذاتی طور پر بندوبست کروں گا کہ وہ اس دھرتی پر قدم نہ رکس گئے اس کے علاوہ سی آئی اے نے بھی سورودی کے اہل خانہ کو متنبع کیا کہ اپنے والد کو کہیں اپنا بہت خیال رکھیں اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ یعنی ان کے مخالفین ان کے درپے ہیں اس وارنگ کے تین دن بعد حسین شہید سورودی ہوتل کے کمرے میں مردہ پائے گئے حسین شہید سورودی کے بعد وزارت عظمہ کی میوزیکل چیر پر کسے بٹھایا گیا اور اس کا کیا انجام ہوا اس پر بات ہوگی وزرعظم سیریز کی اگلی قسط میں اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو نو جون انیس سو اٹھاون کا دن تھا قدرت اللہ شہاب حسب معمول ایوان صدر میں بیٹھے کام کر رہے تھے صدر سکندر مرزا اپنے کمرے سے اٹھ کر قدرت اللہ شہاب کے دفتر میں آئے اور کھڑکی سے کھڑے کھڑے پوچھا کوئی ضروری کام رہ تو نہیں گیا قدرت اللہ شہاب نے نفی میں جواب دیا تو صدر سکندر مرزا خدا حافظ کہہ کر چل دیے کچھ دور جا کر واپس پلٹے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے قدرت اللہ شہاب کے دفتر میں آگئے اور کہنے لگے ایک ضروری بات تو میں بھول ہی گیا تھا یہ کہہ کر انہوں نے ایوان صدر کی سٹیشنش سے ایک کاغذ لیا اس پر دو سطری نوٹ لکھا اور اپنے ہاتھ سے موسٹ ایمیڈیٹ کا لیبل چسپا کر کے قدرت اللہ شہاب کو دے دیا اس کاغذ کے ٹکڑے اور اس پر لکھے دو جملوں نے پاکستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی وزیراعظم سیریز کی چھٹی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو موسیقی موسیقی حسین شہید سہروردی کے مصطفی ہونے کے بعد ابراہیم اسماعیل چندریگر وزیراعظم بنے جنہیں آئی آئی چندریگر بھی کہا جاتا ہے چندریگر تاش کی بازی کے دلدادہ تھے مگر سکندر مرزا چندریگر کے مقابلے میں کہیں بڑے کھلاڑی ثابت ہوئے اور انہوں نے ترب کا پتہ پھینک کر چندریگر کو مات دے دے آئی آئی چندریگر چون دن کے وزیراعظم کہلائے کیونکہ بطور وزیراعظم حلف اٹھانے کے بعد دو ماہ مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں گھر جانا پڑا چندریگر مسلمانوں اور اقلیتوں کے لیے جداغانہ طرز انتخاب چاہتے تھے مگر اتحادی جماعتیں جن میں ریپبلکن پارٹی اور عوامی مسلم لیگ شامل تھیں مخلوط طرز انتخاب کی حامی تھی اس معاملے پر اختلاف اس قدر بڑھا کہ چندریگر کو گھر جانا پڑا روز خانون اپنی خود نوشت فرام میمری میں لکھتے ہیں میں نے بھرپور کوشش کی کہ مسٹر چندریگر وزیراعظم کے طور پر کام کرتے رہیں میں صدر شکندر مرزا سے ملاقات کے بعد ان کے گھر گیا اور یہ سوچ کر گیا کہ گھٹنوں کے بھل جھک کر ان سے استدا کروں گا کہ وہ بطور وزیراعظم کام کرتے رہیں اور انہیں یہ یقین دہانی کرواؤں کہ میری جماعت ریپبلکن پارٹی ان کی حمایت جاری رکھے گی میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ گہری نیند سو رہے ہیں اور ایک پولیس والے کو جا کر انہیں جگہ نہ پڑا میں نے دلیل دی کہ اس قدر جلد بازے میں حکومتیں بدل جانے پر عالمی سطح پر بہت برا تاثر جاتا ہے اور پھر اس سے عام انتخابات کا انعقاد بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے جو ہماری سانجی خواہش ہے مگر مسٹر چندریگر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے جداغانہ انتخاب پر بزد تھے جب تک ریپبلکنز یہ بات تسلیم نہ کر لیں وہ بطور وزیراعظم کام کرنے کو تیار نہ تھے چندریگر کے مصطفی ہونے پر سرگودہ کے نوائی علاقے نورپر نون کے جاگیردار ملک فیروز خان نون کے سر پر وزیراعظم کا تاج سجانے کا فیصلہ کیا گیا جو قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان کے گورنر وزیراعظم پنجاب اور پھر وزیراعظم خارجہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے تھے فیروز خان نون تاج برطانیہ کے وفادار رہے پہلے لندن میں ہائی کمیشنر تینات رہے اور پھر وائسرائے ہند کی کابینہ میں وزارت دفاع کا کلمدان سنبھالے رکھا اس دوران جب سین فرانسسکو میں ہو رہے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران چند ہندوستانی شہریوں نے برطانوی استعمار سے آزادی کے لیے احتجاج کیا تو سر فیروز خان نون کو یہ بات کس قدر ناگوار گزری انہوں نے اپنی کتاب فرام میمری میں اس حوالے سے لکھا ہے انیس سو پنتالیس میں جب میں رام سوامی مدلیار کے ہمراہ اقوام متحدہ کے پہلے اجلاس میں ہندوستان کی نمیندگی کر رہا تھا تو ڈو آر ڈائی کی گونج سین فرانسسکو میں بھی سنائی دی بھارت کی کانگریس پارٹی کے رہنما جن میں میسز بندت اور سید حسین شامل تھے وہ رام سوامی اور میرے خلاف یہ پرپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہم لوگ ہندوستان کے ترجمان نہیں میں نے ان سے بات کی اور کہا کہ اپنے گندے کپڑے بیرون ملک نہ دھوئیں اور یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی آزادی کی جتنی خواہش آپ کو ہے اتنی ہی ہمیں بھی ہے میں نے تجویز دی کہ ہم بھارت کے لیے کام کریں اور ایک دوسرے پر کیچر نہ اچھا لیں اور اس پر اتفاق بھی ہو گیا مگر وہ اس بات سے پھر گئے اور مارک ہوپننگز ہوتل جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں عالمی میڈیا سے مخاطب ہونے کے لیے ایک میٹنگ رکھ لیں ہم کسی کو اس میٹنگ میں جانے پر رضا مند نہ کر سکے مگر پھر ہمارا ایک بہادر سٹینوگرافر وہاں جانے پر رضا مند ہو گیا اور وہاں جا کر ایک ناپسندیدہ سوال پوچھ لیا اس نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ جب امریکی جاپانیوں کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے تو آپ کے پارٹی رہنماوں نے ڈو آر ڈائی کا نعرہ لگا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پیٹ میں چھونا گھوک دیا قیام پاکستان سے قبل فیروز خان نون سولہ سال تک پاکستان مخالف یونینسٹ پارٹی کے ممبر رہے ان کے کزن سر خضر حیات ٹیوانا اب بھی اس پارٹی کے رہنما اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے مگر جب پانسہ پلٹ گیا اور آزادی کی منزل سامنے دکھائی دینے لگی تو فیروز خان نون بھی پنجاب کے دیگر جاگرداروں کی طرح ستمبر انیس سو پنتالیس میں وائسرائے ہند کی کابینہ سے استیفہ دے کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اپریل انیس سو ترپن میں جب دولتانہ کی حکومت برطرف ہوئی تو وزیر اعظم خاجہ ناظم الدین نے انہیں مشرقی پاکستان سے واپس بلا کر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دی اگرچہ فیروز خان نون نے برطانیہ سے عالی تعلیم حاصل کی اور مغربی تہذیب اقدار کے بہت قریب رہے مگر ان کے اندر کا ظالم اور جابر زمیندار زندہ رہا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو بھیڑ اور بکری چوری کی شکایات عام تھی انہوں نے یہ قانون بنانے کا فیصلہ کیا کہ چور کے ہاتھ کار دیے جائیں مگر مخالفت کے باعث وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے اس حوالے سے وہ اپنی سوان حیات فرام میمری میں لکھتے ہیں میں نے یہ قانون متعرف کروانے کی کوشش کی کہ اسلامی شریعت کے مطابق آدھی چور کے ہاتھ کلم کر دیے جائیں مگر مرکز میں مسلم لیگ کے دو رہنماؤں نے اسے بربریت قرار دیا اور ان کی شدید مخالفت کے باعث یہ قانون نہ بن سکا پھر میں نے انگلینڈ کا حوالہ دیتے ہوئے تجویز پیش کی کہ چند مویشی چوروں کو فانسی دے دی جائے کیونکہ قدیم برطانیہ میں بھی جب بھیڑیں چوری کرنے کی شکایات تھیں تو ایسے چوروں کو فانسی دے دی جاتی تھی مگر میری تجاویز پر عمل درامت نہ ہو سکا آپ اسے موقع پرستی کہیں مسلحت پسندی یا پھر دور اندشی جب سکندر مرزا نے مسلم لیگ میں نقب لگا کر ریپبلکن پارٹی بنائی تو فیروز خان نون مسلم لیگ کی دوبتی کشتی سے چھلانگ لگا کر اس کنگز پارٹی میں شامل ہو گئے اور انام کے طور پر نئی حکومت میں وزارت خارجہ کا کلمدان حاصل کر لیا اور پھر سکندر مرزا کی گڑ بکس میں آنے کے بعد پاکستان کے ساتھویں وزیراعظم بن گئے فیروز خان نون کا شمار پاکستان کے لبرل وزیراعظم میں ہوتا ہے آپ کی دوسری بیوی سفید فارم آسٹریلین تھی اور قبول اسلام کے بعد وکٹوریا سے وقار النساء ہو گئیں سماجی حلقوں میں انہیں لیڈی نون بھی کہا جاتا تھا مگر فیروز خان نون کے مطابق دوستوں کے حلقے میں وہ وکی کے نام سے مشہور تھی بیگم وقار النساء زیاؤلحق کی کابینہ میں کچھ عرصہ کے لیے واقع وزیر ثقافت و سیاحت بھی رہی پاکستان کے ساتھ وزرعظم نامی کتاب میں فیروز خان نون اور ان کے مشاغل سے متعلق لکھا گیا ہے ملک صاحب شراب پیتے تھے اور بیگم صاحبہ بھی شراب پیتی تھی لیکن کم مقدار میں اگرچہ ملک صاحبہ نے سر کا خطاب واپس کر دیا تھا لیکن گھر میں بیگم صاحبہ لیڈی صاحبہ ہی کہلاتی تھی ملک صاحب نہایت سنجیدہ اور خاموش دبے انسان تھے شورو غل بالکل پسند نہیں تھا بیگم صاحبہ نے ایک چھوٹا سا کتہ پال رکھا تھا لیکن ملک صاحب اسے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ کوٹھی پر کسی نے بھی ملک صاحب کو کتے سے پیار کرتے نہیں دیکھا فیروز خان نون کے وزیراعظم بنتے ہی ان فائلوں پر دستخط ہونا شروع ہو گئے جنہیں حسین شہید سوروردی نے روک رکھا تھا شروع میں صدر سکندر مرزا کے جس ضروری کام کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق تھا قدرت اللہ شہاب کے پاس کھڑے ہو کر صدر سکندر مرزا نے وزیراعظم کے نام پیغام لکھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسی کر دی جائے اس کاغذ کے ٹکڑے نے تاریخ کا دھارہ بدل کر رکھ دیا کیونکہ دو سالہ توسی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی عیوب خان نے مارشلہ لگا کر نہ صرف وزیراعظم کی چھٹی کروا دی بلکہ صدر سکندر مرزا کو بھی گھر بھیج دیا چنرل عیوب خان نے ایک مختلف کہانی بیان کی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے منت سماجت کر کے انہیں مدت ملازمت میں توسیر دی گئی اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھتے ہیں نو جون انیس سو اٹھاون کو مسٹر فیروز خان نون وزیراعظم کی جانب سے کمانڈر انچیف پاک آرمی کے نام تار وصول ہوا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے دو برس تک اور ہماری افواج کے کمانڈر انچیف کے عوضے پر رہنا منظور کر لیا آپ کی عمر ابھی صرف 51 سال ہے لیکن تجربے اور قابلیت میں نہایت بختاکا پاکستان موجودہ حالات میں آپ کی خدمات سے محرومی کا نقصان کسی طور برداشت نہیں کر سکتا اور مجھے یقین ہے کہ پہلے کی طرح ملک کا دفاع آپ کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا ملک فیروز خان نون نے بطور وزیراعظم مختصر مدت میں نامسائد اور غیر مستقم سیاسی حالات کے باوجود ہمسائے ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی ان کے دور میں نہ صرف پاک افغان تعلقات میں بہتری آئی بلکہ انہوں نے بھارت کے ساتھ کشیدی کم کرنے کی کوشش بھی کی ایک موقع پر انہوں نے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ بھارت سے جنگ چاہتے ہیں تو پھر بے شک کسی اور کو وزیراعظم منتخب کر لیں فیروز خان نون نے بھارت جا کر نہرو سے ملاقات کی اور سرحدی تنازعات کے حل کے لیے اس معایدے پر دستخط کیے جو نون نہرو پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ملک فیروز خان نون کے دورہ بھارت کے دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا بھارت کا پام ائرپورٹ جو اب اندرہ گاندی انٹرنیشل ائرپورٹ کہلاتا ہے وہاں لینڈ کرنے کے بعد فیروز خان نون کے پیچھے ان کی اہلیہ وقار و نساء اترنے لگیں تو ان کا سینڈل اتر گیا اور لڑکتا ہوا ان سے پہلے ہی جہاز کے آخری زینے تک پہنچ گیا پندر جواہر لال نہرو جو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں موجود تھے انہوں نے سینڈل اٹھا کر سیدھا کیا اور پاکستانی خاتون اول کے قدموں میں رکھ دیا بھارتی میڈیا نے اس بات کو مصبت انداز میں پیش کیا اور اپنے وزیراعظم کی اعلیٰ ذرفی کی تعریف کی مگر ملک فیروز خان نون نے اپنی خود نوشت میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال میں میں نے جوتا اٹھا کر میسیس اندرہ گاندی کے قدموں میں رکھا ہوتا تو پاکستانی میڈیا اسے کس انداز میں پیش کرتا بطور وزیراعظم ملک فیروز خان نون کا سب سے بڑا کارنامہ گوادر کی پاکستان میں شمولیت ہے تاریخی طور پر گوادر بلوچستان کی ریاست کلات کا حصہ رہا ہے سترہ سو چوراسی میں اومان کے امیر سعید بن احمد کی اپنے بھائی سلطان بن احمد سے انبن ہو گئی اور وہ جان بچانے کے لیے کلات کے جانب آ نکلا جہاں والی کلات میر نصیر خان اول نے غریب الوطن شہزادے کی خوب مہمان نوازی کی اور گزر بسر کے لیے مکران کے ساحل پر دو ہزار چار سو مربع میل پر مشتمل گوادر کا علاقہ اسے سونپ دیا سلطان بن احمد تیرہ برس تک گوادر میں پناہ گزین رہا اور پھر سترہ سو ستانوے میں وطن واپس لوٹا اور بھائی کو اقتدار سے الگ کر کے ریاست اومان کی قیادت سنبھال لے تاہم گوادر کا علاقہ بدستور اس کے پاس ہی رہا اور قیام پاکستان کے بعد جب بلوچستان کی ریاستیں خاران، مکران، لس بیلا اور کلات نے پاکستان سے الہاگ کر لیا تو گوادر کا علاقہ بدستور اومان کے ذریع انتظام ہی رہا ملک فیروز خان نون لندن میں ہندوستان کے ہائی کمشنر رہے اور پھر واسرائے کی کابینہ میں وزیر دفاع رہے اس لیے ان کے برطانوی حکام سے قریبی تعلقات تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے انہوں نے گوادر کو واپس لینے کی کوششیں شروع کی اور برطانوی ہم منصب میک ملن کا تعاون حاصل کر کے باتچیت کا آغاز کیا اومان کے سلطان سعید بن تیمور نے ہامی تو بھر لی مگر چوبیس سو مربع میل کا علاقہ تشتری میں رکھ کر پاکستان کو دینے پر آمادہ نہیں تھے سودے بازی کا اندیا دیا جا رہا تھا پاکستان نے لاکھ اسرار کیا کہ جب گوادر خریدہ ہی نہیں گیا تو واپسی کے لیے رکم کا مطالبہ چھے مہینی دارت الغرز چھے ماہ کے مذاکرات کے بعد تین ملین ڈالر پر سودا ہو گیا تقنیکی طور پر اس دیل کو توفہ کا نام دیا گیا آٹھ ستمبر انیس سو اٹھاون کو گوادر پاکستان میں شامل ہوا تو فیروز خان نون نے ریڈیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے خوشخبری دی پاکستان نے ایک ملین ڈالر پاکستان کیا جا رکھے کتا ہے کہ جب گوادر پاکستان اور اس طرح لائے گوادر پاکستان جایت سوید پاکستان کیا جایت ستانی مسکتان امان سوید 1784 جایت سوید پاکستان جایت سوید رکھے ملک فیروز خان نون نے اپنی کتاب From Memories میں اس تاریخی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ہمارے عہد کی سیاسی تاریخ گوادر کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی دوہزار چار سو مربع میل پر مشتمل علاقہ پاکستان کو واپس ملا اور کسی قسم کی تشہیر نہیں کی گئی اور نہ ہی جشن منایا گیا کیونکہ میں نے برطانوی حکام اور صدر سکندر مرزا سے وعدہ کیا تھا کہ کسی قسم کا جشن نہیں منایا جائے گا تاکہ مسکت کے سلطان کے جذبات مجرور نہ ہو جب میں لندن میں تھا تو ہمارے ہائی کمشنر اکرام اللہ نے گوادر کی حوالگی کی دستخط شدہ دستاویز میرے حوالے کی تو مجھے کس قدر خوشی ہوئی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ گوادر کے غیر ملکی ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جس کے اقبی کمرے میں پچھلی طرف ایک دروازہ ہے اور یہ کسی اجنبی کے تصرف میں ہے جس وزیر اعظم نے ملک کو گوادر کا توفہ دیا اس کی حکومت چند روز بعد ہی ختم کر دی گئی اور سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو افواج پاکستان کے سربراہ جنرل عیوب خان نے مارش اللہ لگا کر اقتدار سنبھا لیا صدر سکندر مرزا کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون سے بہت اچھے تعلقات تھے جس کا اندازہ اس مکتوب سے بھی ہوتا ہے جو مارش اللہ کے نفاظ کی اطلاع دینے کے لیے ایوان صدر سے ملک فیروز خان نون کو بھیجا گیا اسکندر مرزا نے لکھا مائی ڈیر فیروز اپنے دل کو بہت احتیاط سے ٹٹولنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملک تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں خود تمام ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کا انتظام نہ سمال لوں تین مارچ انیس سو چھپن کا آئین ناقابل عمل ہی نہیں پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرناک بھی ہے اگر ہم اسے یعنی آئین کو چلانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پاکستان کو خدا حفظ کہنا پڑے گا چنانچہ سربراہ مملکت کے طور پر میں نے آئین کو منسوخ کر کے اسمبلیاں تحلیل کرنے اور وفاقی و صوبائی حکومتیں برطرف کر کے تمام اختیارات خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے مجھے محض یہ افسوس ہے کہ یہ بھرپور انقلابی کاروائی مجھے تب کرنا پڑ رہی ہے جب آپ وزیراعظم ہیں جب تک یہ مراسلہ آپ تک پہنچے گا مارشلہ نافذ ہو چکا ہوگا اور عیوب خان جنہیں میں نے مارشلہ ایڈمیسٹریٹر مقرر کیا ہے وہ اقتدار سنبھال چکے ہوں گے اسکندر مرزا کے ایڈی سی ذاتی طور پر یہ خط دینے کے لیے آئے تو فیروز خان نون سو رہے تھے جب بیدار ہونے پر انہوں نے یہ چٹھی دیکھی تو خط لانے والے کو کہا کہ اگر آپ کچھ دیر انتظار کریں تو میں اس کا جواب لکھتا ہوں اس نے کہا سر اس کی ضرورت نہیں فیروز خان نون نے ٹیلی فن کر کے اپنی بیگم کو مارشلہ کے نفاس کی خبر سنائی اور پھر سو گئے شاید وہ اکیلے مہوے استرہات نہ تھے ان کے ساتھ جمہوریت اور سیولن بالا دستی بھی خراتے لے رہی تھی صدر سکندر مرزا نے ایسا کیوں کیا ملک فیروز خان نون کا خیال ہے کہ سکندر مرزا کنٹرول ڈیموکریسی چاہتے تھے انیس سو چھپن کے آئین کے تحت نئے صدر کے انتخاب تک سابقہ صدر کام جاری رکھ سکتا تھا اور کوئی بھی مسلسل دوسری مرتبہ صدر نہیں بن سکتا تھا اگر عام انتخابات ہوتے تو سکندر مرزا کو یا تو استیفہ دینا پڑتا یا پھر دوبارہ الیکشن لڑنا پڑتا بعض افراد کا خیال تھا کہ ان کی کامیابی کے امکانات مشکوک ہیں اس لیے یہی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی موضوع شخص کو صدر منتخب ہونے دیتے اور خود اقتدار سے الگ ہو جاتے جب لوگوں نے مجھے بتایا کہ سکندر مرزا صدر کے عدے پر برقرار رہنا چاہتے ہیں تو مجھے یقین نہ آیا لندن میں بغداد پیکٹ کی میٹنگ سے واپسی پر مظفر علی قزلباش جو مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے مجھے اخبار کا ایک ٹکڑا دکھایا جس پر سکندر مرزا سہروردی اور قزلباش کے دستخط تھے اور لکھا تھا کہ انتخابات کے بعد صدارتی الیکشن میں سکندر مرزا کی حمایت کی جائے گی میں نے بھی اس اخبار پر دستخط کر دیے ان تمام یقین دہانیوں کے باوجود سکندر مرزا کی تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے وہ شاک ہی کٹ ڈالی جس پر وہ صدر مملکت کی حیثیت سے براجمان تھے فیروز خان نون کے بعد وزیر اعظم کا عوضہ کب اور کیسے بحال ہوا یہ معلوم ہو سکے گا وزیر اعظم سیریز کی اگلی قسم میں اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو مزار قائد کے مشرقی حصے میں ایک کمرہ ہے جس میں پانچ قبریں ہیں مزار قائد جانے والے بیشتر لوگ قائد اعظم کی قبر پر فاتح خانی کر کے واپس آ جاتے ہیں اور ان قبروں تک نہیں پہنچ پاتے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ان قبروں تک جانے پر کسی قسم کی کوئی پابندی یا رکاوٹ ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ بیشتر لوگ لاعلمی کے باعث ان قبروں تک نہیں پہنچ پاتے حالانکہ قائد اعظم کے پہلو میں دفن یہ لوگ ان کے سیاسی رفقہ اور قریبی ساتھی ہیں ان پانچ قبروں میں سب سے پرانی قبر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاکت علی خان کی ہے دوسری قبر میں سردار عبدالرب نشتر دفن ہے تیسری قبر محترمہ فاطمہ جنا کی ہے پانچویں قبر بیگم برانہ لیاکت علی خان کی ہے جبکہ چوتھی قبر میں پاکستان کے آٹھویں وزیر اعظم نور الامین عبدینین سو رہے ہیں اور آج ہم انہی سے متعلق ہی بات کریں گے پاکستان کے وزرعظم سیریز کی ساتھویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو نور الامین کا شمار قید اعظم کے انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے قید اعظم کی وفات کے بعد خاجہ نازم الدین کے گورنر جنرل بن جانے سے مشرقی پاکستان کے وزیر اعلا کا منصب خالی ہو گیا تو نور الامین کو وزیر اعلا بنا دیا گیا چونکہ لیاکت علی خان وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے صدر بھی تھے اس لیے یہ روایت پڑ گئی کہ جو وزیر اعلا ہو وہی مسلم لیگ کا صوبائی صدر بھی ہو چنانچہ نور الامین نے وزارت اعلا کے ساتھ ساتھ حکمران جماعت کی قیادت بھی سنبھال لی تاہم مسلم لیگ کی صدارت کیسے ان کے حوالے کی گئی یہ دلچسپ کہانی ڈکٹر سفدر محمود نے اپنی کتاب مسلم لیگ کا دور حکومت میں بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں جنوری 1951 میں مولانا اکرم خان کے مشرقی پاکستان مسلم لیگ کی صدارت سے استیفہ دیتے ہی جماعت کی اندرونی دھڑے بندی منظریام پر آ گئی مولانا صاحب نے استیفہ دیا تو مسلم لیگ کونسل نے نائب صدر مولانا باقی کو باقاعدہ صوبائی صدر کے انتخاب تک قائم مقام صدر مشرقی پاکستان مسلم لیگ بنا دیا حمید الحق گروپ نے اس کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے اپنے حمایتیوں کا اجلاس بلا لیا جس نے حمید الحق کو صدر صوبائی مسلم لیگ منتخب کر دیا قائم مقام صدر مولانا باقی نے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جس نے حمید الحق اور ان کے ساتھ ساتھیوں کو مسلم لیگ سے نکال دیا اس کے ساتھ ہی معاملہ عدالتوں میں جا پہنچا ایک گروپ نے عدالت سے حکم امتنائی حاصل کر لیا اور دوسرے نے اس کے خلاف اپیل دائر کر دی جماعتی انتخابات اگست 1951 میں ہونے تھے جنہیں ملتوی کیا جاتا رہا حتیٰ کہ 1952 میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس بند کمرے میں منقض ہوا جس نے نور الامین کو مشرقی پاکستان مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا نور الامین کا دور بد انتظامی اور سیاسی عدم استحقام کا شکار رہا مشرقی پاکستان میں تین مطالبات کی گونج سنائی دے رہی تھی بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے صوبائی خودمختاری دی جائے اور جاگیداری نظام کا خاتمہ کیا جائے ان میں سے پہلے دو مطالبات پر تو کوئی توجہ نہ دی گئی البتہ تیسرا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ذریع اصلاحات کے لیے موزاریت ایک منظور کر لیا گیا اس قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ ذریع آرازی کی حد 33 ایکڑ مقرر کی گئی اگرچہ ذریع اصلاحات کی ضرورت مشرقی پاکستان کے بجائے مغربی پاکستان کو تھی مگر پنجاب کے جاگردار جو خود حکومت کا حصہ تھے وہ اپنے پیرو پر کل ہاری کیوں مارتے اور پھر مشرقی پاکستان میں ذریع اصلاحات نافذ کرنے میں اس لیے بھی جلد بازی کی گئی کہ وہاں مسلمانوں کے بجائے ہندووں کے پاس جاگیریں تھی اور اکثریت کے بجائے اقلیت اس قانون کی ضد میں آ رہی تھی بدانتظامی اور نائحلی کے باعث مشرقی بنگال کی صوبائی حکومت غیر مقبول ہوئی تو مسلم لیگ کا گراف بھی نیچے آ گیا حکمران جماعت انتخابات سے خوف زدہ تھی اس لیے مرکزی دستور ساز اسمبلی سے کہہ کر صوبائی اسمبلی کی مدت میں ایک سال کی توسیع کروائی گئی ایک سو اکتر ارکان پر مشتمل اسمبلی میں چونتیس نشستیں خالی تھی مگر ان پر زمنی انتخابات نہ کروائے گئے کیونکہ میمن سنگھ کے حلقہ میں زمنی الیکشن کروایا گیا تو مسلم لیگ کو بدترین شکست ہوئی اور نواب خاندان سے تعلق رکھنے والے تگڑے لیگی امیدوار کو عوامی لیگ کے ایک عام سے امیدوار نے ہرا دیا حکومت نے اس الیکشن کو کلدم قرار دے دیا اور مزید حلقوں پر زمنی الیکشن کروانے سے توبہ کر لی انتخابات سے پہلے تمام اپوزیشن جماعتوں نے مسلم لیگ کے خلاف اتحاد کر لیا تو حکمران جماعت کی شکست یقینی ہو گئی عوامی لیگ، کرشک سرامک پارٹی، نظام اسلام پارٹی اور گانا تانتری دل پر مشتبل اس اتحاد کی قیادت حسین سہروردی، مولوی فضلحق اور مولانا بھاشانی کر رہے تھے شکست سے بچنے کے لیے نور الامین نے محترمہ فاطمہ جنہ سے گزارش کی کہ وہ مشرقی پاکستان آ کر مسلم لیگ کے جلسوں سے خطاب کریں فاطمہ جنہ نے اس مشکل وقت میں مسلم لیگ کو سہارا دینے کا فیصلہ کر لیا اور ڈھاکا جہاں پہنچیں جہاں ان کا فقید المثال استقبال ہوا انہوں نے کئی جلسوں سے خطاب کیا قائد عظم کی بہن سے عقیدت کے باعث لوگوں نے جلسوں کی رونک تو بڑھائی مگر یہ کامیاب جلسے ووٹوں میں تبدیل نہ ہو سکے اس دوران مسلم لیگ کے بعض رہنماؤں نے صوبائی صدر اور وزیر علیہ نور الامین کے خلاف بغاوت کر دی اور 76 ارکان کے دستختوں کے ساتھ مسلم لیگ کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست دے دی تاکہ صوبائی صدر نور الامین کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی جا سکے ڈکٹر صدر محمود نے اپنی کتاب مسلم لیگ کا دور حکومت میں لکھا ہے اس تحریک کے محرک یوسف علی چودری سابق سیکٹری جنرل صوبائی مسلم لیگ تھے اور انہیں اسمبلی کے تین عراقین کی بھی حمایت حاصل تھی ایڈوکیٹ جنرل فضل حق بھی اس تحریک کے حمایتی تھے صوبائی حکومت نے بہت سے مخالف اناثر پر دباؤ ڈال کر ان کی حمایت حاصل کر لی نو مائی کو لیگ کونسل کا اجلاس ہوا تو کونسل نے محمد علی بوگرہ اور نور الامین پر اعتماد کا اظہار کر دیا چنانچہ حکمرانوں کے مخالف عراقین کے خلاف تعدیبی کاروائی کر کے انہیں مسلم لیگ سے نکال دیا گیا اور انہوں نے متحدہ محاذ میں شمولت اختیار کر لی یوں متحدہ محاذ کے قوت میں اضافہ ہو گیا یہ خصوصی اجلاس بند کمرے میں منقد کیا گیا جس میں ہر طرح سے گنڈا گردی اور لڑائی مارکٹائی کا منظر پیش کیا گیا جب نور الامین کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو دونوں دھڑوں نے ایک دوسرے پر آوازے قصے حملے اور جوابی حملے ہوئے انتخابات میں مسلم لیگ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا وزیر اعلی نور الامین عوامی لیگ کے ایک کم عمر اور نو آموز نوجوان امیدوار سے ہار گئے ان کی کابینہ میں شامل وزراء میں سے کوئی نہ جیت سکا تین سو نو نشستوں میں سے صرف نو پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے پارلیمانی قوانین کے مطابق کوئی پریشر گروپ بھی اسی صورت میں ریجسٹر ہو سکتا تھا جب اس کے ارکان کی تعداد کم از کم دس ہو یوں حکمران جماعت نے پارلیمانی گروپ کا درجہ حاصل کرنے کے لیے آزاد امیدوار فضل القادر چہدری کی منت سماجت کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا متحدہ محاذ نے دو سو تیتیس نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور مولوی فضل حق وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ان پر غداری کے الزامات لگا کر کیسے گورنر نارچ نافذ کیا گیا یہ ایک الگ کہانی ہے اور اس پر پھر کبھی بات ہو گئے جب مجیب الرحمان کی مقبولیت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور یحیاء خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان الہدی کی طرف گامزن تھا تو نور الامین نے اس سیلاب بلا کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی نکٹر سفدر محمود اپنی کتاب پاکستان کیوں ٹوٹا میں لکھتے ہیں مارش اللہ کے نفاظ کے بعد پاکستان جمہوری تحریک یعنی پی ڈی ایم نے مشرقی پاکستان میں نور الامین کی قیادت میں چھے نکات کے خلاف تحریک کا آغاز کیا مجیب پر گول میں اس کانفرنس کے دوران انتہا پسندانہ رویہ اختیار کر کے مارش اللہ کا جواز فراہم کرنے کا الزام آئیت کیا گیا پی ڈی ایم کا خیال تھا کہ مجیب الرحمان کا رویہ ملک میں جمہوریت کی بحالی میں مزید تاخیر کا باعث بنے گا پی ڈی ایم کے لیڈروں نے ملکی بفاد کے پیش نظر مجیب الرحمان کے خفیہ عظائم کو تشت ازبام کرنے اور عوام کو اس کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے حکومت کا تعاون حاصل کرنا چاہا مگر ناکام رہے پاکستان سے وفاداری نبھانے کے باوجود نور الامین کی مشرقی پاکستان میں مقبولیت اور پذیرائی کم نہ ہوئی جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو ستر کے عام انتخابات میں جب شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے جھاڑو پھیر دیا اور مشرقی پاکستان سے اسمبلی کی ایک سو باسک نشستوں میں سے ایک سو ساٹھ سیٹیں جیت گئی تو وہ دو لوگ جنہوں نے دریا کے مخالف سمت تیرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ان میں ایک راجہ تری دیورائے تھے اور دوسرے نور الامین تھے بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں داخل ہو چکی تو ڈھاکا کے پلٹن گراؤن میں جنرل امیر عبداللہ نیازی کے شرمناک سرنڈر سے چند روز قبل جنرل یحیاء خان نے ایک اور چال چلی سات دسمبر انیس سو اکتر کو بنگالی رہنماء نور الامین کو وزیراعظم بنا دیا گیا جبکہ زلفکار علی بھٹو کو وزیر خارجہ اور نائب وزیراعظم مقرر کر دیا گیا رویداد خان جو ان دنوں وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکٹی تھے وہ اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گان سور میں لکھتے ہیں اپنا دکھ پانٹنے کے لیے میں نے نائب صدر نور الامین سے رابطہ کیا جو مشرقی پاکستان ہاؤس میں رہ رہے تھے ان کے دوست اور مستقل ساتھی محمود علی بھی ان کے ہمراہ تھے میں نے سچے پاکستانی اور عظیم محبے وطن نور الامین کو اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا انہوں نے بتایا کہ وہ دو دن سے صدر یحیٰ خان سے ملنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں میں نے فوری طور پر سبز رنگ کے ٹیلی فون سے یحیٰ خان سے رابطہ کیا اور اسی شام ان کی ملاقات تیہ کروا دی یحیٰ خان نے مجھے کہا کہ آپ بھی نور الامین کے ساتھ ایوان صدر آ جائے جب ہم وہاں پہنچے تو جنرل حمیر پہلے سے وہاں موجود تھے اور وہ سب شراب پی رہے تھے نور الامین برس پڑے اور صدر یحیٰ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگے سکوتے ڈھاکا ہو چکا مشرقی پاکستان چلا گیا اور تم وسکی کے مزے لے رہے ہو روداد خان کسی غلط فہمی کے باعث نور الامین کو نائب صدر لکھ گئے حالانکہ وہ ان دنوں وزیراعظم تھے اور ذلفکار علی بھٹو کے بطور سیول مارشلہ ایجمسٹریٹر اقتدار سنبھالنے کے بعد نائب صدر بنے قابل غور بات مگر یہ ہے کہ ان ہنگامہ خیز حالات میں ایک منتخب عوامی نمیندہ جس پر وزیراعظم ہونے کی تحمت بھی تھی وہ تو جنرل یحیٰ خان سے رابطہ کرنے سے کاسر تھا مگر بیسویں گریٹ کے ایک بابو نے ایوان صدر رابطہ کیا تو نہ صرف بات ہو گئی بلکہ ملاقات کا وقت بھی انعیت کر دیا گیا پاکستان ٹوٹ گیا تو نور الامین کی تیرہ روزہ وزارت عظمہ کے دن بھی تمام ہوئے تاہم نور الامین نے اپنی جنب بھومی کو ترجیح دینے کے بجائے بچے کھچے پاکستان میں رہنا گوارا کیا انہیں سیور مارشلہ کے دوران نائب صدر بنایا گیا تاہم انیس سو تہتر کا آئین تیار ہونے کے بعد انہوں نے کوئی عہدہ لینے سے انکار کر دیا اور دو اکتوبر انیس سو چوہتر کو ان کے ٹوٹے ہوئے دل نے بھی دھڑکنا چھوڑ دیا تو انہیں کراچی میں قائد عظم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا قائد عوام زلفقار علی بھٹو کی سیاسی اٹھان اور خاندانی پس منظر کیا ہے اور وہ کیسے برسر اقتدار آنے میں کامیاب ہوئے اس پر بات ہوگی وزارعظم سیریز کی اگلی قسط میں اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو